نحمدہ و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صندری ویسر لی امری ورحلل عقداتم من لسانی یفقحو قولی و جعلی وزیر من اخلی اللہم فکحنا فی الدین رب زیدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین تفسیر سورہ الامران آیت نمبر 45 از قالت الملائکت یا مریم ان اللہ یبشر کی بکلمات من اسمہ المسیح عیسی بن مریم و جیہا فی الدنیا والآخرا و من المقربین اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہوگا کل کے سبق کے اختتام میں ہم اس چنے ہوئے گھرانے کی کچھ خواتین کا تذکرہ پڑ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک گھرانے کو چننے کا تذکرہ کیا اور پھر بتایا کہ وہ گھرانہ کس وجہ سے چنا گیا تھا اس گھر کی کسی مرد جو ہے وہ اس کی وجہ نہیں بناتا اس گھرانے کی ایک خاتون حضرت حمنہ بنت فاخوز حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ وہ اس گھرانے کو منتخب کیے جانے اور چننے کی وجہ بنی تھی پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کے کون سے رویے جو اللہ نے سنے جانے دیکھے کہ اس گھرانے کو قبول کیا اور پھر چنے جانے والی اگلی خاتون حضرت مریم علیہ السلام کو کیوں چنا گیا اور پھر چنے جانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز اور اللہ کے مطالبے اس جنے جانے والی خاتون سے کیا تھے اس پر ہم نے تذکرہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام کی رزق کا ان کی کفالت کا ان کے سارے معاملات کا بندوبست دعا تو کہانی اب اس سے آگے چل رہی ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشکبری دیتا ہے یہ فرمان قلمت اللہ قلمہ کن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجزانہ ولادت قلمہ کن سے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی دعا کی قبولیت کے وقت ہی بیٹے کا نام تجویز کیا گیا تھا اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بھی ایک اولاد اور ایک حمل کے ٹھہرنے کے حوالے سے بیٹے کا نام بھی تجویز کر دیا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح کہا گیا ہے مسیح ان کا نام کیوں کیونکہ ہم مختلف تفاصیر کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی مختلف تفاصیر میں تین وجوخات بتا ہی گئیں سب سے پہلی وجہ جو ہمیں کچھ تفاصیر میں ملے گی میم سین ہا مسحہ کا مطلب ہے ملنا رگڑنا ٹو راب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ایک موجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جب اپنے دست مبارک سے کسی مادر ذات اندھے یعنی کنجینٹلی بلائنڈ کی آنکھوں پر جب اپنا دست مبارک کا مسحہ فرماتے تھے تو اس بچے کی بینائی پل اٹھاتی تھی اس کے علاوہ جب کوڑ یا برس لیپرسی کے امراض کے مبتلا کی جلد پر جب ہاتھ پھیٹتے تھے تو ان کو شفا نصیب ہوتی تھی تو یہ موجزہ ان کے مسحہ کا اس وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا تھا دوسرے وجہ سے جو ہمیں کچھ احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ ایک رسم اور ایک یہ طریقہ تھا کہ جب وہ اپنی قبیلے میں یا اپنی بستی میں کسی کو عزت دینا چاہتے تھے یا کسی شخص کو معزز قرار دینا چاہتے تھے تو اس کو بٹھا کر اس کے سر پر تیل کی کپی ڈال کر تیل کی مسحہ کیا جاتا تھا تو اس حوالے سے چونکہ حضرتیث علیہ السلام اپنے قبیلے اور اپنے اردگرد کے لوگوں میں بڑے باوقار اور معزز تھے ان کے ساتھ یہ تیل کی مسحہ کا معاملہ قبیلے والوں نے اختیار کیا ان کی عزت اور ان کے اقرام میں تو لہٰذا ان کو مسیح کہا گیا مسیح کا ایک اور وجہ جو کچھ مفسرین بتاتے ہیں ان کی سیاحت کے حوالے سے مسیح سیاحت کرنے والا چلنے پھرنے والا انہوں نے بہت علاقوں میں سیاحت کر کے چل پھر کے اللہ کے دین کی تعاوت اور تبلیغ کر کے دین اور اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے اور نام میں ساتھ کیا کہا گیا مسیح عیسیٰ ابن مریم ابن مریم کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں متفرق مقامات پر پکارا گیا اور یہ عیسیٰ ابن مریم کا کہنا قرآن میں اس نام سے پکارنا بس ذات خود اس بات کا پروف اور ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے موجزانہ طریقے سے پیتا ہوئے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرمایا ہے اُدعوہم لے آبائے ہیں کہ دیکھو جب لوگوں کو تم پکارو تو ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو تو لہٰذا باپوں کے نام سے پکارنے کے لیے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد یا باپ ہوتے تو ان کو ان کے حوالے سے پکارا جاتا چونکہ باپ نہیں تھے اس ہی لیے قرآن میں ہر جگہ پر عیسیٰ ابن مریم کہ کر پکارا گیا ہے اور یہی حوالہ اور جواز ہے ان کے بن باپ موزانہ ولادت کا اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا بہت باوقار شخصیت باروب شخصیتی اور اپنے معززے میں بہت معزز تھے اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی یہ جو کہا کیا کہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ گہوارے میں یعنی ماں کی گود میں ابھی نوزائدہ بچے ہوں گے یا ابھی دودھ پیتے بچے ہوں گے شیرخار ہوں گے اور ماں کی گود میں ہوں گے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں گے تو اس وقت ہی بات کریں گے یہ مجھ ساتھا اللہ کا آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام ان کو حمل ٹھہرا تھا اور ابھی یہ قواری تھی تو یہ اپنے حمل کو لے کر ایک دور دراز کے مقام پر چلی گئیں اور وضائے حمل کے بعد جب اس بچے کو اٹھا کے آئیں تھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے انشاءاللہ ہم یہ واقعہ پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو تعقید کی تھی اور مشورہ دیا تھا کہ آپ چھپ کا روزہ رکھیں اور جب آپ پر اعتراض ہو جو قوم نے کیا اور قوم نے خوب خوب کیا کہ مریم تو نے تو یہ بہت بڑا پاپ کر ڈالا تیرا تو باپ بھی بہت سوالے شخص تھا اور تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی تو جب یہ اعتراضات آئے تھے تو مجزانہ طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت مریم کے گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی تھی وہ بولے تھے انہوں نے اپنی والدہ اور اپنی براد کے لیے اپنا تعرف کہ میں اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور اللہ کی طرف سے ایک نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا جانے والا تو ماں کی گود میں بات کرنا یہ موجزہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ماں کی براد کے لیے دیا تھا اس کے علاوہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تاریخ میں صرف تین بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود یا گہوارے میں قلام کیا یہ تین بچے کون سے ہیں ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں حدیث کے ہو بہو الفاظ نہیں بتا رہی کیونکہ حدیث بہت طویل ہے میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ وہ جس کو ماں اپنی گود میں لے کر دودھ پلا رہی تھی اور اس ماں کے سامنے سے ایک شخص نوجوان خوبصورت قڑیل طاقتور مالدار اپنے خوبصورت تربی نسل کے گھوڑے پر اکڑتا اتراتا فخر کرتا غرور کرتا ہوا گزرا تو اس ماں نے دعا کی الہی میرے اس بچے کو ایسا بناتی چیو ہمارے ہم بھی ایسی ہی خواہشات آتی ہیں بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ اس بچے نے ماں کا دودھ چھوڑ کے کہا الہی مجھے ایسا نہ بنائی گویا اس نے متقبر اس نے جابر اس نے ظالم اس نے اس نے فخر کرنے والا قرآن میں آتا ہے والا تمشیف الارض مرحا تو زمین میں اکڑ کے نہ چل تو لہٰذا اس نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ان اللہ لا يحب المتقبرین اس بچے نے فطرت پر یہ کام کر کے اس چیز کی منعی کا دعا کی پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس ماں کے سامنے سے ایک شخص گزرا جو بہت ہی مسکین اور مظلوم سا تھا اور لوگ اس کو مار بھی رہے تھے پیٹ بھی رہے تھے اور ماں نے کہا الہی میرے بچے کو ایسا نہ بنائیو تو اس پر حدیث میں آتا ہے کہ اس بچے نے کہا الہی مجھے اس شخص کی بنسبت ایسا بنا دیجیو یگر ان دونوں میں سے کسی ایک جیسا بنانا ہے تو اس متقبر اس ظالم شخص کی بجائے مجھے مسکین مجھے آجز اور مظلوم بنا دینا تو بچے نے فطری اپنے جذبات میں ظالم بننے کی بجائے مظلوم بننا پسند کیا متقبر بننے کی بجائے آجز اور منکسر المزاج بننا پسند کیا مالدار ہونے کی بجائے مسکین ہونا پسند کیا اور یہی ترجیح میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مسکین رکھ مسکین ہی کی حالت میں اس فقر ہی کی حالت میں مجھے موت دے اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں ہی کے ساتھ اٹھانا آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں مانگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کیونکہ قیامت کے دن قیامت کے دن مسکین اور فقیر جنت میں امیروں سے پہلے داخل ہوں گے اللہمہ حاسبنا حساب بین یسیرہ تو یہ وہ شخص جو اپنے ماں کے گود اور گہوارے میں بولا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکر اور تیسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وروداد اور قصہ سنایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت ہی زیادہ عبادت گزار اس کا نام جریج بتایا گیا یہ جریج بہت ہی عبادت گزار بہت ہی نیک اور بہت ہی صالح قسم کا شخص تھا ایک دن اپنی نفل عبادت میں مصروف تھا اس کی ماں نے اس کو بکارا ماں جو ہے وہ مسلمان نہیں تھی ماں نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور بیٹے نے نماز کی حالت میں ہونے کی وجہ سے ماں کی جواب آواز کا جواب نہیں دیا ماں نے بیٹے کی اس جواب نہ دینے پر خفا ہو کر بیٹے کو بددعا دی یاد رکھئے گا ماں کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جلدبازی میں غلط کلمات اپنی دعاوں میں بھی شامل کرنے سے بچنے کی توفیق قطع فرمائے ماں نے دعا بددعا دی بیٹے کو اللہ تیرا ماں تھا کسی بدگار عورت کے ساتھ لگائے ایسا ہی ہوا اس بستی کی جو سب سے زیادہ فاخشہ اور زناکار سی خاتون تھی وہ جوریج کے پاس آئی اور اس نے اس کو بدگاری کی دعوت دی اس نے کہا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے خدیث میں آتا ہے کہ ساتھ خوش نصیب جو عرش الہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے ایک نوجوان وہ ہوگا جس کو ایک مالدار خوبصورت عورت بدگاری کی دعوت دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ سے در لگتا ہے تو یہ متقی پرہیزگار اور شخص یہ شخص تھا جوریج نے انکار کیا وہ خفا ہوئی وہ کسی اور جگہ چلی گئی وہاں پہ اس کو حمل ٹھہرا جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے جوریج کے سر پر تھوک دیا جب بستی والوں کو جوریج کی اس بدگاری کے الزام کے حوالے سے تحمت کے حوالے سے پتا چلا تو وہ دوڑتے پہلے جو اس کے بہت مخالف تھے ان کو ایک وجہ اور ایک بہانہ اور جواز مل گیا انہوں نے جوریج کو بہت ہی مارا پیٹا اور اس کا جو عبادت خانہ تھا اس کو انہوں نے ڈھا دیا اب جب ڈھا دیا اور اتنا مظلوم اور اتنا ظلم ہوا تو جیسے قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا داستان میں آتا ہے نا انما عشق بسی و حزنی اللہ کے دکھ میں غم میں پریشانی میں میرا شکوہ شکایت کس کی طرف ہے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف جوریج اپنی نفل نماز اور حاجت کے لیے اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے اس ظلم کی روتات پیش کرنے کے لیے اس کے سامنے حاضر ہوا نفل نمازی میں تھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ سبحانہ تعالی کے اذن اور حکم سے اس بچے نے ماں کی گود میں اپنے اصل باپ کا نام بتا کر اس سچے اور اس پاک دامن شخص کی امانت اور ایمان کا جو ہے تذکرہ کیا اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے گواہی ہوئی پوری قوم واپس جوریج کے پاس بھاگتی ہوئی آئی اور قوم نے ان سے معذرت بھی کی ان سے معافی بھی مانگی ان کو معزز بھی بنایا اور ساتھ یہ قوم نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اب آپ ہمیں حکم دے تو ہم آپ کا عبادت خانہ نئے سرے سے بنا دیتے ہیں کیونکہ پہلے ڈھاٹ چکے تھے نا ہم آپ کا عبادت خانہ نئے سرے سے بنا دیتے ہیں اور بلکہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کو پہلے مٹی کا تھا اب ہم آپ کو سونے کا سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں لیکن الحق متقاسرو مال کی تمہ اور مال کی حوص تو عبادت گزاروں مومنوں میں ہوتی نہیں ہے جوریج نے کہا کہ تم مجھے سونے کا تو نہیں مجھے میرے پہلے جیسا ہی جب بوترا اور میرا عبادت خانہ بنا دو تو لہٰذا یہ تین لوگ تھے جنہوں نے ماں کی گودیاں گہوارے میں بات کی اور ابو خاری شریف کا واقعہ ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ بڑی عمر کو یعنی قہولت کی عمر میں بھی بات کریں گے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قہولت کی عمر میں پہنچ کر بات کریں گے یہ کیا معاملہ ہے یاد رکھئے گا ہمارے ہاں تو اردو میں بھی انگریزی میں بھی عمر کے تین حصے بچپن جوانی اور پڑھاپا لیکن عربی زبان میں اور عربوں کے اندر عمر کے چار حصے ہیں بچپن جوانی قہولت اور پھر بڑھاپا جوانی کی عمر جو ہے وہ تقریباً پچیس سال تک اور پچیس سے چالیس سال تک کی عمر جو ہے وہ قہولت کی عمر ہے قہولت کی عمر کے بعد اکثر انبیاء کو نبوت ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جس کا تذکرہ جو وفات تو نہیں ان کو جو اٹھا لیا گیا تھا اسمان کے وہ تقریباً تیس لیٹ تھرٹیس پینتیس سے اٹھتیس سال کے درمیان ہوئی تو گویا ہمیں یہ تو پتا چلتا ہے کہ پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لیا گیا تھے قرآن میں آتا ہے وہ رافیو کہا میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قہولت کی عمر سے پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا لیکن قرآن ایک جگہ نہیں ایک سے زیادہ جگہ پر یہ کہتا وہ نظر آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قہولت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نہیں ایک سے زیادہ دفعہ قرآن میں یہ بتایا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قہولت کی عمر سے پہلے اٹھا لیا اب جب قہولت کی عمر سے پہلے اٹھا لیا تو جب قرآن ایک سے زائد تفعہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ قہولت میں بات کریں گے تو پھر یہ کس چیز کا جواز ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زمین میں اترنے اور نازل ہونے کا جواز اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول نزول مسیح علیہ السلام قبرہ میں سے ایک ہے انشاءاللہ علامات قیامت پر میری بات وضاحت سے ہوگی وہ علامات سغرہ ہیں چھوٹی علامات جن میں سب اب تک ظاہر ہو چکی ہیں اور علامات قبرہ جو بڑی بڑی علامات ہیں جو سب سے پہلے امام مہدی کے ظہور اور ان کی امامت کے اعلان کے ساتھ ان کا آغاز ہوگا علامات قبرہ جو بڑی بڑی علامات قیامت ہیں یہ ان میں سے سب سے پہلی علامت امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ اپنی امامت کا اعلان کریں گے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر وہ لشکر تیار کریں گے کیونکہ دجالی فتنے پھیل چکے ہوں گے دجالی فتنوں کے خاتمے کے لیے وہ اراد کے علاقے کی طرف یلغار کریں گے مسلمان اس علاقے پر فتح اور نصد کے جھنڈے گار ہی رہے ہوں گے کہ دجال کا ظہور ہوگا دجال اپنے دجال ہونے کا اعلان کرے گا حضرت امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر دجال کو قتل کرنے کے لیے اراق کی طرف جب روانہ ہوں گے تو وہاں پر فجر کے وقت فجر کے وقت میں ازان دے دی گئی ہوگی امامت کے لیے مسلمانوں کا امام کھڑا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا بخاری شریف کی حدیث میں وضاحت سے اس نزول کی قیفیت اور حالت کا پتہ چلتا ہے بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس حالت میں اتریں گے کہ انہوں نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوگا ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے ان کے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندوں پر ہوں گے اور وہ ایک سبز منارے والی سفید مسجد جو دمشق میں ہیں اس پر وہ اتریں گے وہ مسلمانوں کی امامت کی طرف آئیں گے مسلمانوں کا امام ان کو دیکھ کر ذرا پیچھے ہٹے گا وہ ہاتھ کے اشارے سے امام کو امامت کروانے کا حکم دیں گے اور مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ کے کیا ثابت کر دیں گے کہ سب عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اطاعت کرنے والے اسلام غالب آئے گا سارے عیسائی جو ہیں وہ بھی مسلمان ہوں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعاقب کریں گے دجال کا مقام لد جہاں پہ آج اسرائیل کی لڈیا ائرپورٹ ہے وہاں پہ حدیث میں بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار کے ساتھ دجال کو قتل کر کے مسلمانوں کے لشکر کو دجال کے خون میں ڈوبی کوئی اپنی تلوار دکھائیں گے دجال کے قتل کے بعد ایک ایک درخت ایک ایک پتہ جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا وہ نام لے لے کر یہودی کی نشانی بتائے گا اور یوں سارے یہودی ہلاک کر دیے جائیں گے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور دین تو یہ جواز ملتا ہے جب قرآن ایک نہیں ایک سے زیادہ جگہ یہ بات بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قخولت کی عمر میں بھی بات کریں گے جواز کہاں سے ہے قخولت سے پہلے اٹھا لیے قید دوبارہ آئیں گے پھر قخولت کی عمر میں بات کریں گے اسلام کو غالب کریں گے دنیا میں آباد ہوں گے ان کی شادی ہوگی ان کی اولاد ہوگی باقی کے سارے علامات سغرا ہوں گے لیکن انہی علامات کبرا ہوں گے لیکن انہی کے دوران ان کی وفات ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو دفن کر دیا جائے گا باقی انشاءاللہ علامات کبرا پر وضاحت سے بات ہوتی رہے گی اور وہ ایک مرد سوالے ہوگا یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کیا کہہ دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے پریشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے پہلے آنے والی کتاب کیونکہ ان سے پہلے کا دین تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اور ان کے پیروکاروں کا نام یہودی تھا اور ان کی کتاب تورات تھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا حفظ عطا فرمایا اور صرف وہ تورات کے حافظ نہیں تھی ان کی شخصیت کے اندر بہت وقار تھا بہت روب تھا اور ہوتا کیا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین توحید کیونکہ یہودیوں کے اندر شرک کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو صحیح دین اسلام اور صحیح دین توحید کی طرف دعوت دیتے تھے تو یہود کے علماء انکار کرتے تھے اب جب چوراہے میں کھڑے ہو کر یہود کے علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزاق اور انکار کرتے تھے تو اپنے تورات کے حفظ کی بنیاد پر اپنی شخصیت کے وقار اور اپنے قلام اور اپنے خطاب کی روانی کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی چوراہوں میں تورات کے علماء کو لا جواب کر دیتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موجزانہ حفظ تورات کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا اور جب وہ بحثت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ موجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے تھے ان کا تذکرہ میں تمہارے سامنے مٹی کے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اس میں پھونک مارتا ہوں اور کیا آگے غور سے پڑے وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے سب انبیاء کو موجزات دیئے کہتے ہیں کسی کسی ایک نبی جلیل القدر سے جلیل القدر نبی علو العظم سے علو العظم نبی کسی کے پاس اختیار نہیں تھا کہ اپنی عبادات کے زور پر یا اپنی محنتوں کوششوں صحیح اور جہاد یا مشقتت کے زور پر کوئی موجزہ حاصل کرے یہ سارے کے سارے موجزات جو اللہ سبحانہ تعالی نے انبیاء کو اطاف فرمائے تھے بے اذن اللہ تھے دوسرا مجزہ جس کی وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا تھا میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندے یعنی جو پیدائشی اندے تھے بائی برت جو بلائن تھا کنجینٹلی بلائن لوگ مادر ذات اندے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں زخیرہ کر کے رکھتے ہو اس میں تمہارے لئے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے اور اس لئے آیا ہوں کہ تمہارے لئے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ہر نبی نے اپنے بھوکاروں کو تقوی کا حکم اللہ سے دیا ہے لیکن اللہ کے ساتھ اپنی اطاعت کا طریقہ سکھا ہے اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی کرنی ہے لیکن تقوی صرف اللہ کا کرنا ہے اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو یہی سیدھا راستہ ہے کسی نبی نے اپنے پیروکاروں کو اپنی عبادت اپنی بندگی اپنے سجدے یعنی کسی نبی نے توحید کے عقیدے کے علاوہ ہٹ کر شرک کا طریقہ اپنے قوموں کو نہیں سکھایا یہ سارے شرک جو انبیاء کے پیروکاروں نے تقلیق کیے یہ اختراب آزی تھی اور دین کے اندر غلوف کا طریقہ تھا جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو انہوں نے کیا کہا جملہ پڑھے اولا مننصوری اللہ ہوا کیا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیتے ہوئے بہت طویل سا دورانیاں گزر گیا اور بہت لمبا سا پیریٹ گزر گیا اور لوگ اسلام کو بھول ہی نہیں کر رہے تھے اور توحید کو مان ہی نہیں رہے تھے تو پھر اینڈ میں انہوں نے پریشان ہو کر تنگ ہو کر ایک اپنی فائنل کال دی کہ ہے کوئی جو اللہ کے اس دین کے معاملے میں میری مدد کرے مننصوری اللہ اللہ کی طرف مددگار کیا اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اس کی تبلیغ کے لیے اس کی دعوت کے لیے اس کی نفاظ کے لیے لوگوں تک یہ دین پہنچانے کے لیے کوئی میرا معاون اور میرا مددگار بنے گا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار تھی کال فور ہیلپ فور پریچنگ آف ریلیجن تھی تو جواب کیا ہوا قول الحواریون نحنو انصور اللہ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں گواہ رہو ہم مسلم ہیں اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے بھی مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اس وقت کا اور اس رداد کا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیتے بہت لمبا دورانیاں گزر گیا تھا اور انہوں نے اپنی فائنل کال دی کہ اب اس بستی میں سے کوئی ہے جو میرا ہیلپر میرا سپورٹر میرا نائب اور میرا حواری بن جائے اور پھر کچھ گروہ کے لوگوں نے حواریوں نے ریسپونڈ کر کے کہا تھا نخنو انصار اللہ ہم آپ کے مددگار ہیں کیونکہ ہم ایمان لیا ہے اللہ ہماری گواہی قبول کر کے ہمارا نام اپنے فرما برداروں میں شامل کرے یہ حواری کون تھے مفسرین ان کی دو وضاحتیں بتاتے ہیں ایک وضاحت میں تو کچھ یوں آتا ہے کہ یہ حواری حواری کا مطلب ہے مددگار مددگار ہیلپر سپورٹر تو یہ وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیلپرز ان کے مددگار ان کے معاون ان کے سپورٹر اور نائب بن کے نکلے تھے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد اکثر تفاصیر میں آتا ہے کہ ان کی تعداد بارہ تھی یہ وہی بارہ کی تعداد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مدینہ سے لوگ حج کے موقع پر آئے تھے تو جو پہلا گروہ جس نے ایمان مدینہ کے لوگوں نے قبول کیا تھا وہ چھے تھے اور پھر جب یہ چھے مدینہ گئے تھے اور اگلے سال اپنے ساتھ بارہ لائے تھے جنہوں نے بیعت عقبہ اول کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے زندگی کے حالات ملتے چلتے ہیں بارہ اگلے سال آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت عقبہ ثانیہ بیعت عقبہ اول میں پانچ پچھلے تھے اور ساتھ نئے آگئے تھے تو لہٰذا یہ بارہ تھے ایک سال آنے والوں نے اگلے سال کیا کیا تھا اپنی تعداد کو دہرہ کر لیا تھا آج میں بھی آپ سب کو اس بات کی تعاوت دیتی ہوں اس سال آنے والے اگلے سال اپنی تعداد کو مدینہ کے روئیے اور مدینہ کے لوگوں کی سنت کو دہرہ کے آج وعدہ کر لیجئے کہ اگلی سال ہم اپنے لانے والوں کی تعداد کو دہرہ کر لیں تقبل اللہ منہ و منکہ اللہ آپ سے اور مجھ سے ہم سب سے قبول کر لیں بہرحال یہ ہواریوں کی تعداد بارہ بتائی گئی اور پھر اس کے بعد ہواریوں کے حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں ہاوہ اور را کا مطلب ہے سفید ہاوہ اور را کا مطلب ہے سفید تو ہواری بنیادی طور پر وہ لوگ تھے جو دھوبی دھوبی کے شعبے پروفیشن کے لوگ تھے ان کی زندگی کا پیشہ دھوبی تھے یہ لوگ اور یہ لوگوں کے کپڑوں کو دھو کے کیا کرتے تھے ہاں وہ اور را سفید کرتے تھے تو لہٰذا یہ پیشے کے لحاظ سے دھوبی تھے یہاں یہ ویسے مددگار تھے اور یہ بارہ کی تعداد میں this is not important یہ تو میں صرف آپ کو علمی حوالے سے بتا رہی ہوں اصل بات اصل بات جس کو دیکھنا جس کو سمجھنا جس کو اپنانا اور رسول سمجھنا ضروری ہے وہ ان لوگوں کا رویہ تھا اور اس رویہ پر رب کا طریقہ تھا اور رب کی قدردانی آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ بارہ ہواری یہ بارہ ساتھی وہ دھوبی پیشے کے لوگ یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا کوئی عمل ان کی کوئی ایکٹیوٹی ان کی کوئی سرگرمی اتنی بھا گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قرآن کے تیسرے نمبر پر آنے والی سورت قرآن کے اتنی اہم سورت کہ اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کہا دیا اور پھر اُز ذکر کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور قیامت تک کے لئے ہر قرآن پڑھنے والا ہر ترابی پڑھنے والا ہر دورہ تفسیر پڑھنے والا ان ہواریوں کا تذکرہ سنتا ہے اور ان کی تذکرے کو دہراتا ہے یہ ہے میرے لئے اور آپ کے لئے سبق کہ ان کا کیا رویہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا وجعلی لسانہ صدق ان فیل آخرین کی دعا تو حضرت ابراہیم نے بھی کی تھی کہ اللہ میرا ذکر خیر بعد میں قائم رکھنا ان کی یہ رویہ اللہ نے ان کا ذکر خیر قیامت تک کے لئے باقی رکھ لیا اور اس ذکر خیر کی حفاظت کر لی کیا رویہ تھا یہ رویہ سمجھنا ضروری اللہ کو یہ رویہ بہت پسند رویہ کیا تھا دو جملے دیکھ لیجئے یہی رویہ تھا جب کہا گیا تھا من انصاری اللہ تو ان کا جواب کیا تھا نحن انصار اللہ یہ جواب میرے رب کو پسند آگیا تھا اپنے جواب اپنے رویہ اپنے ایمان کا اعلان میرے رب کو پسند آگیا تھا اس قفر اس شرک اس الہاد میں ڈوبے وے معاشرے میں ایمان کا اعلان اور من انصاری اللہ کہنے والوں کی پکار پر لبیک کہنے کا رویہ میرے رب کو پسند آیا تھا میرے لئے اور آپ کے لئے نمونہ کیا ہے میرے اور آپ کے لئے نمونہ اور پیغام اور میسیج کیا ہے کہ اس اس معاشرے میں اس معاشرے میں ہمارے گرد و پیش میں جب جہاں جسے جس وقت جو پکارے گا من انصاری اللہ ہمیں جب جہاں جدھر سے دین کی دعوت کے لئے دین کی اشاعت کے لئے اس کی تبلیغ کے لئے اس کی حفاظت کے لئے اس کی نفاظ کے لئے مجھے آپ کو جہاں سے پکار آئے گی ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے پہلے یہ دیکھ لیجئے کیا نہیں کریں گے کیونکہ ہو وہ رہا ہے جب پکار آئے گی من انصاری اللہ ہم اس پکار پر اندے بہری ہو کر نہیں گریں گے ہم اس پکار پر اندے بہری ہو کر نہیں گریں گے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہیں نکالیں گے سنی ان سنی نہیں کریں گے یا اس انتہار کا اس دعوت کا انکار نہیں کریں گے میں نے نہیں جانا دیکھا ہے ان لوگوں کو بلانے والوں کو اورے بڑے ڈنڈے پڑتے ہیں بڑی لاتھیاں پڑتی ہیں معاشر میں نقبو بنایا جاتے ہیں میں نے نہیں دعوت ہوتا نہیں یہ نہیں کریں گے اس واقعے کو اور اس قدردانی ربکی کو دیکھنے کے بعد میرا اور آپ کا رویہ کیا ہوگا کہ جب جہاں سے مجھے اور آپ کو آئندہ ہماری زندگی پکارے گا آؤ دین کی دعوت میں میری مدد کرو آؤ دین کی اشاعت میں میری مدد کرو آؤ دین کی تعلیم میں میری مدد کرو آج آؤ اس دین کے نفاظ میں میرے معاون بن جاؤ تو میں کیا کہوں گی لَوَيْكَ اللَّهُمَا لَوَيْكَ اللَّهُمَا لَوَيْكَ اللَّهُمَا میں حاضر ہوں میں سستی نہیں کروں گی میں کمزوری نہیں دکھاؤں گی میں ڈھیلی نہیں ہوں گی میں تردد نہیں کروں گی میں کیلو کال نہیں کروں گی من انسواری اللہ کے جواب میں نَحْنُو انسوار اللہ کا جملہ میری زبان سے اور میرے رویہ سے جھلکے گا آج تربیت کر لیجئے میں آپ کو سوال کرتی ہوں میں آپ کو پکارتی ہوں آج اس پکار کا جواب دیجئے تاکہ یہ ہماری تربیت کا حصہ بن جائے منن سواری اللہ ارے ایسے پھیکے طریقے سے جواب دیں گے تو پھر مدد بھی ایسے ٹوٹی پھوٹی ہی ہوگی نا ذرا ایمان سے جواب دیجئے قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں منن سواری اللہ منن سواری اللہ ارے تھوڑی اور ایمان کی حرارت پیدا کریں منن سواری اللہ ربنا تقبل مننا اللہ ہم سے یہ رویہ قبول کر لے اور اللہ ہمیں اس وعدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ ہمارا ذکر خیر بھی ہمارے بعد جاری رکھنا اللہ ورفعنا لکا ذکرت تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا واجعلی لسانہ صدقا فیل آخرین کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما لینا پھر بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگئے یہ کیا تھی خفیہ تدبیریں ہوا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا کہ میرے لئے اللہ کے دین کی اشاعت میں اس کی تبلیغ میں اس کی نفاظ میں ہے کوئی جو میرا مددگار کتنے اٹھے تھے پوری بستی میں سے صرف بارہ کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا دعوت دیں گے یہ شعبہ مشکل ہے بہت رکاوٹیں ہیں بہت اپوزیشن ہیں کلاسوں کی دعوت کیلئے مولمات کو کہا جاتے تو کہتے ہیں استاذہ دعوت دیتے ہیں لوگ مزاک اڑاتے ہیں ایسے کہتے ہیں نا آپ لوگ استاذہ بولاتے ہیں لوگ آگے سے ہستے ہیں استاذہ دعوت دیتے ہیں لوگ دروازہ دوسری دفعہ نہیں کھولتے یہ راستہ مشکل ہے قدم قدم بلائیں سوا دقوے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری یہ راستہ مشکل ہے رقاوٹوں کا راستہ ہے آپ دیکھئے کہ اتنے بڑے اللہ سبحانہ تعالی کی علوالعظم نبی ہیں اتنی دیر دعوت دے رہے ہیں بارہ لوگ نحنو انصور اللہ کہہ رہے ہیں لیکن رب ان بارہ کی قدردانی کر رہے ہیں باقی قوم کا تو تذکرہ نہیں رہا قرآن میں اللہ ہمیں اس مٹھی بھر جماعت میں سے بنا دے اب جب مٹھی بھر جماعت بارہ کی بن گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاون مددگار ہواری بن گئے بارہ تھے اور ایک دائی تھا تیرہ کی نفری تھی تیرہ کوئی منحوس فگر نہیں ہوتا کم آؤٹ آف اٹ کئی دفعہ وہ نحوست کا تذکرہ بھی موجود ہے بہرحال یہ تیرہ کی پونچی تھی کتنے ہوتے ہیں تیرہ ذرا اپنی تعداد کا احساس کیجئے یہ تیرہ کی پونچی تھی اور پوری کی پوری وہ رومی ریاست کے درو دیوار ہل گئے تھے یہ ڈر گئے ان سے کہ شاید یہ ہماری حکومت کا تختہ اُلڑ اتنا روب ہے حق پرستوں میں اتنی طاقت ہے ایمان کی اندر اپنی طاقتوں کو محسوس کیا کر یا نا امید ہو کہ ہم حسنے پست کر کے ویسے بیٹھے ہیں اور ہم کیا کہیں اپنا ڈرائنگ رو میں بیٹھے ہیں اب نہیں کچھ ہو سکتا ہم نہیں کچھ کر سکتے ایسا جیسا وہ کہتا ہے نا تیری ٹا کے بیٹھے ہیں کیوں کیا بچہ ہے کیونکہ ہمیں اپنی ایمان کی طاقت کا حساس نہیں یہ بارہ تھے اور اپنی پوری حکومت کے درو دیوار حالا کے رکھ دیئے تھے ایوان حکومت کھل گیا تھا ان کو خوف آ گیا تھا اس تیرہ کی نفری سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدمہ جاری کر دیا تھا یہ تو شاید ہمارا نظام میں حکومت تلپٹ کر کے رکھ دیں گے اپنی نفری کو تو دیکھئے یقین رکھئے گا حق پرستوں کا ایک روب ہوتا ہے ایک دب دبا ہے صاحب ایمان شخص کی ایک قوت ہے توہید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نامون رشاہ ہمارا اس ایمان اور اس توہید کے ساتھ نکلیں گے تو یہ مٹھی بھر جماعت اس بارہ پر بھاری ہونے والی ہے اللہ ہمیں ایمان کی حرارت کو محسوس کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اور اپنی قوتوں کو محسوس کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اور اس نظام کو بدلنے کیلئے کچھ نہیں تو ہم اگر خود قائل ہو گئے کہ اس نظام کو بدل کر اسلام کو نافذ کرنی کی ضرورت ہے اس اس بات پر قائل ہو کے ہم اس معاشرے کے اس محفل میں سے نکلے تو انشاءاللہ یہ مٹھی بھر جماعت قوم کو رازی کرنے کیلئے تو بٹھیری ہو جائے گی پہلے خود ترازی ہو جائیے بھرکیف ان کو جب قوم کو خوف زدہ ہو گئی حکومت کے آیان سلطنت خوف زدہ ہو گئے اس تیرہ کی نفری سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدمہ اور الزامات لگا دئیے گئے دو الزامات لگائے گئے پہنا الزام تو یہ تھا کہ یہ ہمارے دین سے مرتد ہو گیا ہے اور یہ ہمارے آبائی دین کے اندر ارتداد اور انحراف اور ٹیڑ کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں اور دوسرا وہی الزام جو ہمیشہ حق پرستوں پر لگتا ہے یہ فسادی ہے یہ ٹیررسٹ ہے یہ فتنہ پرور ہے اور ان کو قتل اور پھانسی اور سولی کی سزا جو ہے وہ تجویز کر دی گئی آیان سلطنت نے فوج کے حرقاروں کو مختلف علاقوں میں پہنچا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارہ ہواریوں کو لے کر جا کے غاروں میں چھپ گئے رہبانیت نہیں تھی یہ ایمان اور جان کی حفاظت کے لیے نکلے ترق دنیا کا تصور نہیں تھا جب پوری کی پوری حکومت اور فوج کے قارندے حضرت عیسیٰ علیہ سلام جن کے اوپر یہ سزا سولی کی چڑھائے جانے کی سزا جو ہے وہ لگا دی گئی تھی قوم کے حرقارے تلاش کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیکن میر جعفر بھی تو ہوا کرتے ہیں انہی ہواریوں میں سے ایک شخص جس کا نام تیتلا نوس بتایا جاتا ہے تیتلا نوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھپنے کی پوشیدہ جگہ اور ٹھکانے کی خبر آیان سلطنت اور حکومت کو دے دی یہ تو تھی ان کی چالے میر جعفروں کی چالے حکومت کی چالے حق کے خلاف کام کرنے والوں کی چالے لیکن سب سے بہتر چال کس کی ہے ما کرو و ما کرو اللہ انہوں نے اپنی چالیں چلنی لیکن اس احسن الخالقین مالک الملک واللہ خیر الماکرین نے اپنی چال چلی اور اس کی چال سب سے بڑی چال تھی اس کی چال کیا تھی کہ اللہ کے حکم سے روایات میں دو معاملات سمجھ میں آتے ہیں ایک معاملے میں آتے کہ وہ شخص جس نے مخبری کی تھی وہ میر جعفر وہ میر صادق تیتلا نوس جس نے مخبری کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی حکم سے اسی کی شکل بدل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی مکہ فاتح عمل تھا اسی کی شکل بدل کر عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی اور کچھ حوائیات میں آتے کہ رومی حکومت کے ایک فوجی سپاہی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی واللہ ہو عالم یہ دونوں میں سے کون تھا لیکن حکومت کے لوگوں نے فوج کے لوگوں نے وہ شخص جس کی شکل بدل کر اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی تھی انہوں نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر بنا پکڑ لیا اس کو سولی چڑھا دیا چڑھایا گیا تھا ایک شخص سولی اسی وجہ سے عقیدہ ہے ان کے اندر تسلیس کا عقیدہ اور ان کا عیسیٰوں کا یہ تصور کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا تھا نہیں قرآن نے یہ پردہ ہٹایا کہ سولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں وہ مشتبہ شخص کو جس کی شکل ملتی چلتی تھی اس مشابہ ہم شکل کو چڑھایا گیا تھا اللہ نے تو رافیوکا اللہ نے اٹھا لیا تھا جسم و روح دونوں کے ساتھ اٹھایا تھا عام غد کی حالت میں وفات کی حالت میں روح کو اٹھایا جاتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے اٹھایا جانا جسم اور روح دونوں کا اٹھایا جانا ہے اسی لئے نزول پھر واپس ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے چال چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرما دیا جب اس نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا میں تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا اللہ نے کہا کہ میں عیسائیوں کو یہودیوں پر بالا دست رکھوں گا قیامت تک کے لیے اور آج کی انٹرنیشنل سیاست اور بینل اقوامی سیاست اللہ کی اس بات کی گواہ ہے کرسچن ورلڈ کی پیٹرنائزیشن پر ہی جیو لابی پنپتی ہے اور گروہ کرتی ہے اور اسی کی سپورٹ پر آج جیو لابی اور اسرائیل کریئیٹڈ ہے وہ سارے کا سارا جیو لابی اور وہ سارے کا سارا جیویش اسرائیل ار ڈیپینڈنٹ ہے بنیادی طور پر کرسچن ورلڈ پر اور آج کرسچانٹی ہی سب سے بڑا دین ہے یہودیت نہیں کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کر دیا پھر تم سب کو آخر میرے پاس آنا ہے اس وقت میں ان باتوں کو فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوئے جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے اور جنہوں نے ایمان اور نیک عمل کا رویہ اختیار کی ان کے عجر پورے پورے دیے جائیں گے اللہ یہ تسلیب ہار باہر دیتا ہے اللہ کے ہاں نیکی کرو گے ضائع نہیں کی جائے گی اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا اللہ ہم لا تجالنا ملہم اللہ ہمیں ظالموں کی صفت میں سے اللہ ہمیں ظالموں کی صفت میں شمار نہ فرمائے اللہ ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بچنے کی توفیق کتاب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا ظلم چاہے اپنے ماں تحتوں پر ہے چاہے اپنے ملازموں پر ہے اپنی بہو پر ہے یا اپنی کسی زہر دست پر ہے جس شکل میں ظلم پر ہے یا بڑی ساس پر ہے ظلم ظلم ہے اور قیامت کے دن وہ اندھیروں کی شکل میں آئے گا اللہ ہمیں ان اندھیروں سے بچنے والا بنا دے اللہ اپنی طرف سے نورِ حدایت اطاق فرما دے یہ آیات اور حکمت سے لبریز تقس کرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں اللہ کے نزدیکی صلی اللہ علیہ السلام کی مثال آدم کیسی ہے اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا حکم دیا ہو جا اور وہ ہو گیا یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے اور تم لوگوں میں شامل نہ ہو جو جو اس میں شک کرنے والے ہیں گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم حضرت مریم کی والدہ حضرت زکریہ حضرت یاہیہ کے حوالے سے رودات سنانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رودات کے حق اور سچ ہونے کے لئے بتا دیا کہ اس رودات کے پورے کے پورے واقعات کو منوان مان لو کیونکہ یہ وعدہ یہ رودات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حق اور سچی بتائی گئی ہے گویا قصہ اور کہانی سچا بتانا میرے رب کی سنت ہے اور ویسے بھی حدیث میں تعقید ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نہ کہے میں نے دیکھا اگر اس نے دیکھا نہیں کوئی شخص نہ کہے میں نے سنا اگر اس نے سنا نہیں اور کوئی شخص نہ کہے میں نے جانا اگر اس نے جانا نہیں جھوٹ میں مزاق میں بھی جھوٹ بولنا قصہ گوئی کے لیے بھی جھوٹ بولنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ جھوٹ کو مکمل طریقے سے نہ چھوڑ دے یہاں تک کہ مزاق میں بس واقعات کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ زیب داستان کے لیے اس واقعے کو اس کہانی کو زیادہ انٹریسٹنگ بنانے کے لیے زیادہ چسکے والی بنانے کے لیے مسالہ دار بنانے کے لیے جھوٹ کی آمیزش کر لی جاتی ہے یہ میرے رب کی سنت نہیں ہے اور نہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اس ام الخبائس گناہ جھوٹ سے بچنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال حضرت آدم کی سی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تغلیق کا تذکرہ کیوں اصل بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجزانہ وطالت ہوئی تھی اور بن باپ کے ولادت ہوئی تھی تو یہ مجزانہ ولادت ایک بہت بڑی نشانی تھی اور اس مجزانہ بن باپ کی ولادت ہی کو جواز بنا کے قوم نے غلوف کیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا تھا رو اللہ قلمت اللہ اور پھر اس کے بعد اللہ کا بیٹا ابن اللہ اور ابن اللہ سے الہ یہی تھے سٹیپس رو اللہ قلمت اللہ ابن اللہ اور پھر الہ بنا دیا تھا تو یہی بات بتائی گئی اور اللہ نے بڑی لوجکلی بات سمجھائی کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے بن باپ کے پیدائش کے بنیاد پر اللہ کا بیٹا اور پھر اللہ بنا لیا حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے ان کے پیروکاروں نے تو ان کو کچھ بھی ایسا نہیں بنایا تھا تو قوم کو ان کی غلط روی کر آنکھوں سے پردہ اٹھانے کیلئے اللہ نے بڑی سٹرانگ لوجک اور پروف سے بات کی جب بھی غفرت کا پردہ اتارنا چاہتے ہیں لوجک سے دھلیل سے سالیڈ طریقے سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سالیڈ لوجک کا بات ہی ہے جب علم ہوتا ہے اللہ ہمہ انی اس آلکہ علمن نافین رزقا طویبا و عملم متکبلا اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعنی و زدنی علما آمین سم آمین یہ علم آ جانے کے بعد اب چھو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساری رودان بتاتی گئے سارا کہانہ ہی قصہ کس کے سوال کے جواب میں تھا دورے نجران کا عیسائی وفد آیا تھا نا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں آپ کا دین اور آپ کی کتاب کیا کہتی ہے تو یہ پورے سوالات اور جوابات بتا دیئے گئے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سارا علم آ جانے کے بعد اگر تم سے جھگڑا کرے کیونکہ یہ ہوا تھا آپ نے ساری روداد بتائی ولادتوں کی ساری روداد اور کہانی سنائی لیکن نجران کا وفد حالانکہ وہ سب کو جانتے بھی تھے وہ جان بوجھ کر ماننا نہیں چاہتے تھے انہوں نے انکار کر دی اور وہ اپنی زید و ڈٹائی اور اپنے اختلاف پر جمع رہے اس اختلاف کو سیٹل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اگلا طریقہ سجیسٹ کر دیا اور اس طریقے کو شریعت میں مباحلے کا طریقہ کہتے ہیں مباحلے کا طریق یہ مباحلہ کیا ہے کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو آؤ تم بھی خدا جاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آؤ اور خدا سے دعا کرو کہ جو جھوٹا ہے اس پر لانت و خدا کی یہ بات بالکل واقعات ہے صحیح واقعہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے صفح کوئی خدا نہیں اور وہ اللہ کی حسدی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور سب کی حکمتیں نظام عالم میں کار فرما ہے پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے مو موڑیں تو ان کا مفسد ہونا ساپ کھل جائے گا اور اللہ اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف بھی ہے لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے وہ جو جو جرافت آیا تھا ان کو پوری حقیقت حال حق حال بتایا اس کے باوجود وہ زد اور ڈٹائی پر جمع تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انساری باتوں کو اور صحیح چیز کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ماننے کو تیار نہیں دی اور وہ اختلاف کر رہے تھے اب اس اختلاف کو سیٹل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے مباحلے کا طریقہ سجیسٹ کیا مباحلہ کیا ہوتا ہے جی مباحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو افراد کے درمیان یا دو گروہوں اور فریقوں کے درمیان کسی چیز کے درمیان اختلاف رائے یعنی ڈیفرنس آف اپینین ہو جائے ایک گروہ یا ایک فرد ایک بات کہہ رہے اور دوسرے بلکل اس کے اپوزیٹ بلکل مخالف دوسری بات کہہ رہے اور دونوں اپنی اپنی بات پر جمعے میں ظاہرے ایک حق پر ہوگا اور ایک درست نہیں کہہ رہا ہوگا دونوں تو درست نہیں ہو سکتے ایک درست ہوگا ایک غلط ہوگا لیکن دونوں دوسری کی بات ماننے کو تیار نہیں اور دونوں یہ ماننے پر تیار نہیں جب اپنے اپنے موقف پر سرنڈر کر کے اختلاف کو ختم کرنے پر تیار نہیں ہے تو طریقہ یہ ہوگا کہ یہ دونوں گروہ یا دونوں افراد اپنے اپنے اہل خانہ کے ساتھ آ جائیں گے اور پھر دعا کیا کریں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو اپنی حقیقت پتا ہوتی ہے وہ یہ بات کہنے سے رک جائے گا اور اس طرح کیا ہوگا جھوٹے کی جھوٹ کی قلعہ ہی کھل جائے گی اور سچے کی صداقت خود سے خود ثابت ہو جائے گی کیونکہ جان بوجھ کر کوئی اپنے پر لانت کی دعا تو کرتا نہیں ایسا ہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے وہ فتکے آپ نے اللہ کی حکم کے مطابق ان سے کہا کہ اور پھر مباہلہ کر لیتا ہے یہ مباہلہ کا طریقہ عرب میں رائج تھا ان سے مباہلہ کا جو ہے طریقہ ڈیسائیڈ کیا گیا نجران کے عیسائیوں نے وعدہ بھی کیا وقت ڈیسائیڈ کر لیا گیا کھلا میدان ڈیسائیڈ کر لیا گیا جگہ اور اس کا وعدہ معاہدہ کر لیا گیا اللہ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتی اللہ کے مطابق اور افائے اہد کی سنت آپ کی سنت ہے اللہ کی مان کے وعدے کو نبھانے کے لیے حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ حضرت علی اور ان کے اہل خانہ ان کی اولادوں کو لے کر اس جگہ پر این اسی وقت اس میدان میں حاضر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سب کو اپنے ساتھ بٹھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا اللہمہ حاضر اہلی حضرت علی حضرت فاطمہ اور آپ صلی اللہ آپ کی اہل ان کی اولادوں کو آپ نے کیا کہا تھا اللہ یہ میرے اہل و ایال ہے کوئی یاد رکھئے گا بیٹی داماد اور بیٹی کی اولادیں بھی اہل خانہ ہی ہوا کرتی ہیں بیٹیاں شادیوں کے بعد جسم کا ٹکڑا جسم سے ہٹ کے الگ نہیں ہو جاتی یہ تو وہ ہندوانہ نظام ہے جس میں ہم اس کو گھر کی جلی سے ٹھوک کر نکال کے پھینک دیتے ہیں جہیز دیکھیں ہماری شریعت و وراست کے ساتھ اس بیٹی کو ہمارے جسم ہمارے کاروبار ہمارے سارے معاملات میں جوڑی رکھتی ہے کچھ لوگ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کال پر اللہ محازہ اخلی وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولادیں ہی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت نو ڈاؤٹ یہ گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہلِ بیعت تھا بہتہ وہ موٹوئیٹ امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت ہی تھی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ اہزاب میں امہات المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحَبَ اَنْكُمُ الرِّزَّ اَحْلِ بَیْت کہ اے اہلِ بیعت اللہ تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے وَيُتْوَخِرُكُمْ تَتْخِیرًا اور وہ تمہیں اچھی طرح سے پاک کرنا چاہتا ہے اور یہاں پر اہلِ بیعت سے مخاطب کون ہے امہات المومنین ہے وہ یا امہات المومنین بھی اہلِ بیعت میں ہے اور اسی طرح حضرت فاطمہ حضرت علی اور ان کے بچے اور علادے بھی اہلِ بیعت ہی میں سے ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ایک کا اہلِ بیعت ہونا حدیث سے ثابت ہے اور امہات المومنین کا اہلِ بیعت ہونا قرآن کی سورہ احضاب کی آیت سے ثابت ہے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی پیروی کر کے عفائے اہد کو نبھاتے ہوئے وقت کی پابندی کا نمونہ سیٹ کرتے ہوئے حاضر ہو گئے لیکن نجران کے وفد کے لوگ نہ انہوں نے اللہ کی مانی نہ انہوں نے رسول کی مانی نہ انہوں نے اس لئے تو دین سے محروم ہو گئے تھے وعدے کا پاس نہیں تھا اصل میں سرکشی کیوں ہوئی تھی وعدہ خلافی کیوں ہوئی تھی ان کے دلوں میں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی پہچان گئے تھے حقیقت سننے کے بعد سمجھ گئے تھے نہ نہ چاہتے ہوئے ڈھٹائی زد تکبر انانیت کا شکار ہو کے مان نہیں رہتے حقیقت تو پتا تھی صرف اس قوف سے نہیں آئے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جا کر اپنے پر لانت کی دعا کریں گے تو کہیں یہ لانت ہم پر پڑ ہی نہ جائے ہم خود یہ کہیں کہ جھوٹے پر لانت ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے نبی ہیں وہ لانت کی دعا کر اتنا پہچان گئے تھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں ملاتا وجہ کیا تھی زد ڈھٹائی تکبر اور وہ دل کا حسد تھا جو رکاوٹ بن گئی تھی یہ چیزیں ہیں اگر دل میں آگئیں تو ایمان کا رکاوٹ بن جائیں گی اپنے دلوں کو زد ڈھٹائی اور تکبر سے بچا کر حسد سے بچانے کے لیے عمل کر لیجئے یہ ایمان کی رکاوٹ اور عامال سوالحہ کا ڈاٹ بن جاتے ہیں یہ عمل بہرحال یہ جو گروہ تھا یہ مباحلے کے بغیر یہ واپس پلٹ گیا جگہ پر نہیں پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات اور یہ وحی کی اعقامات کی صداقت ثابت ہو گئی ان کے جھوٹ کی قلعی کھل گئی لیکن وہ اپنے جھوٹ پر جمع رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ جو اتنی ڈھٹائی پر جمع اب ان کو دعوت دو کیسے دعوت دو کہو اے اہل کتاب آؤ تعالو الہ کلمت سوام بیننا تم باتیں نہیں سنتے ہو تو چلو آج آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہے یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کے کونسپس میں تو ہمارے تمہارے درمیان اختلاف ہے لیکن ہمارے تمہارے دین میں بہت سی باتیں یقصہ بھی تو ہیں ہمارے اور تمہارے دین اور عقائد اور معاملات کے اندر بہت سی چیزیں مشترک بھی تو ہیں مثلا عسائیوں میں اور یہ مسلمانوں کے اندر کتنی چیزیں مشترک ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں کتابوں کو مانتے ہیں نبیوں کو مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں آخرت کے دن کو مانتے ہیں تو یہی طریقہ دعوت کا اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی بستی میں عسائیوں کو دعوت کے لئے سکھایا کیا سکھایا کہ عسائیوں تک اگر دعوت دینی ہے تو مشترک باتوں کومن باتوں کو ہائی لائٹ کر کے دعوت دو آج ہو بھئی ہم تو ایک جیسے ہی ہیں ہمارے درمیان کوئی اتنا فرق نہیں ہے چھوٹے چھوٹے فرق چھوٹے 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 اختلافات کو ہائی لائٹ کرنا یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے اور دعوت ایسے کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوتی آج یاد رکھئے گا آج ہمارے دین کی تبلیغ اور اشاعت میں یہی ایک بہت بڑی رکاوٹ آج دین کی دعوت دینے والے مشترک چیزوں کی طرف آنے کی بجائے اختلافات کی طرف جاتے ہیں دعوت دینی ہے نماز کی بات آئے گی تو بجائے اس کے کسی شخص کو دیکھا جائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے یہ نماز کے پڑھنے کے اشتراک اور کومن پوائنٹ کو دیکھ کر ہائی لائٹ کر کے جڑنے کی بجائے نماز کے اختلافات کو ہائی لائٹ کیا جارہے میں نیچے باندھ رہی ہوں میں آمین اونچی کہتی ہوں یا آمین نیچی کہتی ہے میں رفا یدین کرتی ہوں یا رفا یدین نہیں کرتی ارے اللہ کے بندوں ان چھوٹے چھوٹے اختلافات سے بلند ہو جاؤ میرا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بیٹھ کے عیسائیوں کو دعوت کے لیے کیا کہہ رہا ہے مشترک باتوں کو دیکھو اختلافات کو نہ چھانٹو دین کی دعوت دینے کے لیے نکلیں گے تو آپس کے فرق آپس کے اختلافات فروئی معاملات کے اندر یہ فروئی اختلافات ہے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اختلافات کو ہائلائٹ کرنے ان کی آگ کو بھڑکا کے فرقہ واریت کو کرنے کی بجائے ہمیں کیا کرنے ان چھوٹے چھوٹے فروئی معاملات کو اگنور کر دینا ہے ان کے بارے میں بودر نہیں کرنا ارے کوئی ہاتھ اوپر باندھ رہا ہے کوئی نیچے باندھ رہا ہے کوئی آمین اوچی کہہ رہے کوئی آمین چھوٹی کہہ رہے کیا فرق ہے آمین تو کہہ رہا ہے نا ہاتھ تو باندھ رہا ہے نا اللہ کے حضور جھک تو رہا ہے ارے جھکنے والو جڑ جاؤ تمہیں جھکایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جھک کے اللہ کے آگے جڑ جاؤ خود سیسا پلائی دیوار بن جاؤ اور خدا کے واسطے جو پشانیاں جو جیبینے کبھی اللہ کے حضور جھکی نہیں ان کو جھکانے کا بندوبست کر لو ہمارے ہاں دعوت میں مسیبت ہی یہ ہے خوددارہ میں آپ کو یہ بات قرآن کے دعوت میں بہت دفعہ سمجھاؤ دعوت کے دوران ڈیفرنسز آف اپینین اختلافات کو اگنور کرنا سیکھ دیجئے ان ڈیفرنسز آف اپینین کو اگنور کرنا سیکھیں گے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہے اس کا فرقہ کیا ہے اور اس کا فرقہ کیا ہے میں کس گروہ سے تعلق اور میں کس انسٹیوشن اور اورگنائزیشن اور جماعت سے تعلق رکھتی ہوں اور یہ کس نہیں ہم سب مسلمان ہیں ہم سب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں ہم سب قرآن کو تھامنے والے ہیں اور ہمارا مقصد ایک ہے ہمارا مقصد اس قرآن کے اعلیٰ قلمت اللہ ہے اور ہماری نظر ہماری منزل ایک ہے مشترک باتیں دیکھئے تاکہ مسلمان متحد ہو جائیں نہ علاقائی فرق کو دیکھیں نہ فرقہ واریت کو دیکھیں نہ مسلک پرستی کی آگ کو بھڑکائیں تاکہ آج ہی جو آگ ہمارے معاشرے کو یہ فرقہ واریت کی آگ ہمارے معاشرے کو جلا کے راکھ کر رہی ہے میں اور آپ اس آگ کو مٹانے والے بن جائیں آج قرآن کی دعوت دیں گے اختلافات سے بلند ہو کے دعوت دیچھے گا مشترک معاملات پہ دعوت دینا مسلمانوں کو انشاءاللہ متحد کر دے گا اللہ ان کوششوں میں برکتیں ڈال کے مسلمانوں کو واقعاً متحد ہونے کی توفیق کتاب فرما دے ایک ہوں مسلم حرم کی پاس پانی کے لیے اللہ یہ نظریہ ہمیں آج لے کر اٹھنے کی توفیق کتاب فرما دے کہ قرآن و حدیث کی دعوت کو لے کر نکلو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ ان اختلافات وہ چھوڑ دیجی اللہ ہمیں حقیقی معنوں سے اس اللہ کی رسی کو تھامنے کی توفیق کتاب فرمائے تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہی کہا کہ عیسائیوں کو دعوت دینی ہے تو انہیں کہو آج جو ہمارے تمہارے درمیان بہت سی کومن باتیں ارے بتائیں عیسائیوں اور مسلمانوں میں باتیں ہیں اور ہنفی اور ہنبلی میں مشترک بات نہیں ہے اور ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان میں اشتراک نہیں ہے اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے اندر قرآن کہتا ہے اشتراک اللہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے نسخے ان محفلوں میں سمجھا دیں اور فرقہ واریت سے بچنے کی توفیق کتاب فرما دیں اور مشترک باتیں ہائلائٹ کرو اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کہہ رات کراتے ہیں ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ مو موڑے تو تم کیا کرو تم قیدو گوار ہو ہم تو صرف مسلمان خدا کی بندگی اور عطاعت کرنے والے اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو تورات انجیل تو ابراہیم ہی کے بعد نازل ہوئی تھی کسی میں تھا کیا جھگڑا کیا تھا یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملا عیسائی تھے اللہ نے وڑی لوجیکلی ٹائم پیریٹ سے بتا دیا نہ ابراہیم عیسائی ہو سکتے تھے نہ وہ یہودی ہو سکتے تھے وہ تو ان دونوں دیان سے پہلے آئے تھے وہ کیا تھے یقصو مسلمان تھے فقص تھے توہید کی طرف شرک سے بیزار تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے اب ان معاملات میں کیوں بیسیں کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ تو کیا تھے ایک مسلم تھے یقصو تھے ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت سے زیادہ حق تار ہیں اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھنے والے ہیں ربنا اننا آمننا فاکفر لنا زنوبنا وکنا عذاب النار ہی مان لانے والوں اللہ نے بتایا کہ میں کس کا ولی ہوں میں کس کا مددگار ہوں میں ایمان لانے والوں کا مددگار ہوں تو جن کا اللہ مددگار ہے پھر آگے اللہ ان کی مدد کر کے ان کو ان کے دشمنوں کے خلاف وان کر رہے ایسے ہی ہے نا اللہ کہہ رہے کہ میں ایمان لانے والوں کا مددگار ہوں پھر وہ مددگار رکھ انہی ایمان لانے والوں کو آگے سے مخاطب کر رہے دیکھو میں تمہارا ولی ہوں نا اب میں تمہارا معاون مددگار بن گیا ہوں اب میں تمہارے دشمن سے بچانے کے لیے تمہیں ٹپس دینے لگاؤں تمہیں ان کی ٹیکٹک سے وان کرنے لگاؤں اے ایمان لانے والو اے ایمان لانے والو اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راستے ہٹا دے حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ خود تم ان کا مشاہدہ کر رہے ہو اگلی کچھ آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہودیوں کی کچھ غلط رویاں ان کے کچھ غلط ٹیکٹکس اور ان کے کچھ غلط پالیسیز اور سرگرمیوں کا تذکرہ کریں گے پہلی سرگرمی یہ کیا چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں تمہارے رستے سے ہٹا دے کیا یہ صرف مدینہ کا یہودیوں کا طریقہ تھا کیا صرف مدینہ کا یہودی یہ کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قرآن کے رستے سے یا سرات مستقیم سے ہٹا دے یہ پلے سے باندھ لیجئے کہ مدینہ کا یہودی جتنی کوشش کرتے تھے اس سے زیادہ آج جو لوبی اور یہود اور ہنود اور نصارہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین کے رستے سے ہٹا دیا جائے اس زمانے میں تو نہ ان کے پاس یہ ساری ایجنسیاں تھیں نہ یہ سارا میڈیا تھا نہ یہ لٹرچر تھا نہ فیس بکس تھیں نہ انٹرنیٹ تھا نہ ساری کتابیں تھیں نہ کیبلز تھے نہ ٹی ویز تھے نہ چینلز تھے کچھ بھی نہیں تھا آج اس جیو لوبی یہ ہنود یہ یہود یہ نصارہ آج اپنی سردھڑ توڑ کوشش کر رہے ہیں سردھڑ کی بازی لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس قرآن سے روکتے ہیں مسلمانوں کو دین کے راستے سے روکتے ہیں ہر ٹیکٹکس ہر طریقہ ایک بقاعدہ یلغار ہے ان کی طرف سے ایک بقاعدہ نیٹ ورک ہے ان کی طرف ٹی وی میڈیا انٹرنیٹ کیبل لٹرچر سکولز کالجز محول ہر طریقے سے ایکٹیوٹی سرگرمیاں ہماری ثقافت ہماری معیشت ہماری معاشرت ہمارا پہنا ہمارا کھانا ہمارا پینا ہماری ہوتلنگ ہمارے لباس ہمارے ڈیزائنرز ہر طرف سے یلغار ہو رہی ہے یہ اسلام کے مطابق پہنے نہ یہ مسلمانوں جیسا کھائیں نہ یہ مسلمانوں جیسے طریقے نہ اپنائیں ان کی خوشیاں ان کی غمیاں ہیلوینز نیوئیرز ہولیاں رنگولیاں یہ سب کچھ آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے یہ اس مدینہ کی بستی میں صرف یہ یہود اور نصارہ صرف کوشش نہیں کریں یہ آج تک کوششیں جاری ہیں اپنے ریڈارز ان شیطانی کوششوں کے خلاف ریڈ الیٹ کر لیجئے خود بھی بچنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی اس یہودی اور اس نصرانی یلغار سے بچانے کیلئے کوشش کرنی ہے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا اور حدیث نے اس کی تصدیق کر دی کہ جو تم میں سے ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کرے گا وہ گویا انہی میں سے ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں پر لانت کی الفاظ ہیں کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا ان میں سے ایک عمل وہ ہے جو غیر قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وان کر دیا وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں ایکٹیوٹیز، سرگرمیاں، گیم، سپورٹس ایسے ملوث کر دیا دیفرنٹ ٹارگٹس کے مطابق تو ان کی یہ پہلی ٹیکنیک جس سے اللہ ہمارا ولی ہمیں وان کر رہا ہے دوسرا اللہ نے ان کو جھنجوڑا کہ اہلِ کتاب اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو علاقہ تم خود ان کا مشاہدہ کر چکے ہو اے اہلِ کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبے بناتے ہو کیوں چھانتے بوشتے حق کو چھپاتے ہو یہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے نا کہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ کی والد کا نام آپ کی بستی کا نام مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں کا مدینہ کے کھجوروں کے درختوں کا ان کی کتابوں میں تذکرہ ہے نشانیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے مان گئے تھے ہوتا کیا تھا جب مشکین مکہ کیونکہ یہ اپنے دور کے پڑھے لکھے لوگ تھے نا پڑھے لکھے لوگ کون تھے مشکین تو بددو تھے یہ تو جاہل تھے یہ تو ان پڑھتے ان ایڈوکیٹڈ تھے جب مشکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے تو یہ کس کے پاس جاتے تھے اپنے دور کے جو اہل کتاب ہیں نا جو پڑھے لکھے کتاب کے لوگ تھے جو آسمانی کتابوں کے حامل تھے مشکین مکہ ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے تمہارے پاس تو آسمانی کتابیں ہیں تمہاری کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتی ہیں تو یہ یہود یہ عیسائی جو اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہمارے ہاں حدیث میں حضرت امام مہدی اور دجال کے حوالے سے سب نشانیاں موجود ہیں ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں یہ سب پہچاند چکے تھے ان کے علماء مشکین جاتے تھے لوگ جاتے تھے پوچھتے تھے تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں تمہارا علم کیا کہتا ہے صاف انکار کرتے تھے ہماری کتابوں میں کوئی تذکرہ نہیں اسی بات پر اللہ جھنجوڑ رہا ہے کہ جانتے پوچھتے حق کا خود بھی انکار کرتے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو اچھا ان کی ایک اور غلط روی اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لے آؤ اور اس سے انکار شام کو اس کا انکار کر دو شاید اس ترکیب سے لوگ اپنے ایمان سے باز آ جائیں اگلی ٹیکٹکس یہود کی مدینہ میں بھی کرتے تھے آج بھی ایسی ہے کیا کرتے تھے مدینہ کے لوگ جو ہیں نا یہودی وہ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو کہتے تھے کہ چلو تم ایسے کرو وہ کہتے ہیں نا جیسے ٹوپی ڈراما سا کرو جاؤں اور تم میں سے کوئی ایک شخص جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیں ان کے گروپ پر ان کے دھڑے میں شامل ہو جاؤ اور اپنی اسلام کی قبولیت کا اعلان کر دو پھر تھوڑی دن رہو ان کے اندر اٹھو بیٹھو اور پھر آفٹر فیو ڈیز وان فائن مارننگ اٹھ کے کو ہم اپنے دن پر واپس آگئے ہیں کیا ہوگا اس کا اثر اس کا اثر اس کا تاثرات یہ ہوں گے یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ یہ جیو لابی جو ہے نا یہ کام بڑی پلاننگ سے کرتی ہے اور یہ آج بھی ان کا طریقہ یہ ہے وہ بیس سال پہلے کی تحقیق کر کے اپنی ریسرچ کر کے اپنی پلاننگ کر لیتے ہیں ہم تو اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھتے اسی لئے آج وہ ہمیں اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں پاپٹس کی طرح بڑے آرگنائزڈ بڑی ٹارگیٹڈ پلاننگ کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ تم ایک دن ایمان لاؤ اور کچھ دنوں کے بعد اپنی ایمان کے انکار کا اعلان کر دو اس سے تاثر کیا پیدا ہوگا اردگرد لوگ جو تمہارے پڑے لکھے ہونے تمہارے اہل کتاب ہونے کے حوالے سے تمہیں جانتے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ یہ اتنے پڑے لکھے سے آنے لوگ یہ اس دین میں گئے تھے ان کے درمیان اٹھے بیٹھے ہیں اور اب واپس پلٹ گئے ہیں ضروری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس دین میں اس کتاب میں نعوذ باللہ اس نبی میں کوئی نہ کوئی سمہ نعوذ باللہ کوئی خرابی کوئی فطور کوئی بگاڑ پایا ہے یہ کیوں کرتے تھے اسلام کو بدنام کرنے کے لئے اسلام کو ڈی فیم کرنے کے لئے قرآن کے خلاف سازش کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف یا دین کے خلاف گرد گرد لوگوں کو بدگمان کرنے کے لئے بدزن کرنے کے لئے طریقہ اختیار کرتے تھے یہ سارے طریقے آج بھی ہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ یہودی بھی اور عیسائی بھی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ایک پروپگنڈا ہے انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ پہ فیس بکس پہ میڈیا پہ لٹریچر پہ کہیں ان کو دہشتگرد کہا جاتا ہے کہیں ان کو کچھ کہا جاتا ہے اسلام کو ڈی فیم کیا جا رہا ہے اسلام کی ریپوٹیشن کو خراب کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں سے دنیا کو عالم اسلام سے دنیا کو بدزن اور بدگمان کیا جا رہا ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے وہ اللہ کے نور کو اپنے موز سے بجھانا چاہتے ہیں پھوکوں سے یہ نور بجھایا نہ جائے گا نہ تب بجھا تھا نہ اب بجھے گا یہ نور بنا ہی غالب آنے کے لیے ہے یہ غالب آئے گا نہ امید نہ ہو لا تحنو ولا تحزنو پست نہ ہو جائیں غم زدہ نہ ہو جائیں انتم اللہ علون آپ ہی بلند ہوگے یہ نور غالب آنے کے لیے بنا تھا سوچ لیجئے کہ اس نور کے غلبے میں میرا اور آپ کا حصہ کتنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اب تیسری ٹیکٹکس اور رویہ بتا دیا پھر آگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیز یہ لوگ آئی پس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانو یہ بھی یہودیوں کے اور عسائیوں کے طریقے ہیں صرف اپنے دین کو مانتے ہیں کیا آپ نے کبھی کسی یہودی کو ہمارے طریقے اپناتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے لباس پہنتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے کھانے یا ہماری طرح السلام علیکم ہم ان کی طرح ہلو ہائے بائے ان کے ہیلووینز بناتے ہیں کیا انہوں نے کبھی ہماری عیدے منائی ہم ان کے نیو یئر بناتے ہیں ہم ان کی ہیلووینز بناتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو بیٹھ کے سمجھاتے ہیں ہم ایک دوسرے کو بیٹھ کر یہ نہیں سمجھاتے کہ ان کے طریقے نہ اپناو صرف اپنے طریقے اپناو اللہ ہم ایک دوسرے کو بیٹھ کر اب یہ سمجھانے والا بھی بنا دے وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اس کی دین ہے کہ کسی کو وہ ہی کچھ دیا جائے جو کبھی تمہیں دیا گیا تھا یا یہ کہ دوسرے رب کی حضور پیش کرنے کیلئے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہیں جسے چاہیں عطا فرمائے وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے اپنی رحمت کے لئے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اس کا فضل بہت بڑا ہے اللہ سبحانہ تعالی تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے مخصوص کر لیتا ہے اے رحیم رب اے ارحم اور راحمین رب اپنی رحمت کے لئے ہمیں مخصوص فرمالے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے اللہ اپنی برقتیں اتار دے اللہ اپنی نعمتوں سے نواز دے یا ارحم اور راحمین فضل اور شرف تیرے ہاتھ میں ہیں اللہ تو جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے اللہ ہمیں اپنے شرف اور قرم سے نواز دے اللہ اپنے قرب الرضا سے نواز کے اللہ ہمیں جنتی جنتیوں کا پروانہ عطا فرما دے اہل کتاب میں کوئی ایسا ہے ایکٹیوٹیز آ رہی ہیں نا یہودیوں کی اب ٹوٹل ڈیبیٹ ہو رہی ہے ایک آر ڈیبیٹ کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں ان میں اچھے بھی ہیں ان میں برے بھی ہیں اہل کتاب میں کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ڈھیر بھی دے دونا تو وہ تمہارا مال تمہیں دے دے گا یعنی یہود میں کوئی لوگ کیسے ہیں بڑے امانتدار بھی ہیں سب بھائیمان دھوکے باز فروڈی ہے اور سارے برے نہیں ہیں کچھ اچھے بھی ہیں یاد رکھے گا میرے رب کی ایک سنت بہت ہی خوبصورت سی ہے کہ ایک بہت ہی برے سے گروہ کے اندر ایک چھوٹا سا اچھا انصر ہوتا ہے نا تو میرا رب اس کی قدردانی کرتا ہے کیونکہ وہ رب کیا ہے اس کی صفت کیسی ہے وہ قدردان ہے وہ شکور ہے قدردانی اس کی صفت ہے یہ صفت مجھے اور آپ کو بھی اپنانی ہے ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک شخص کوئی بھی فرد خاص طور پر شہر ساری زندگی خیر کرتا ہے ایک تکلیف دیتا ہے اس کی ساری کی قرائی خیر پر پانی پھیڑ دیا جاتا ہے اللہ کا طریقہ کیا ہے سارے گروہ کے اندر نا فرمانی ہے سارے سرکش ہیں سارے ڈھیٹ ہیں سارے زندگی ہیں لیکن اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا انصر اچھا ہے اللہ اس چھوٹے سے اچھے انصر کی بھی قدردانی فرما رہا ہے اللہ ہمیں ایسے قدردانی کرنے اور ایسے اللہ کے بندوں کے شکر گزاری کا طریقہ اپنانے کی توفیق اتا فرما دے اللہ ہمیں دلوں کی تنگیوں سے بچا دے نحاظہ جی اللہ نے اس اتنے سارکش گروہ کے اندر جو چھوٹے سے اچھا انصر ہے نا اس کا بھی تذکرہ کر دیا اس کو بھی ہائلائٹ کر دیا اور یہ چھوٹا سا اچھا انصر کونسا ہے اللہ کو کونسا اس گند کے دھیر کے اندر کونسا گروہ اچھا لگا تھا جس کے اندر کونسا پاس تھا امانت کا پاس تھا یہ کونسے کس چخص کے دے تذکرہ ہے نام نہیں لیا گیا کیونکہ اللہ نے قرآن میں بہت جگہ نام نہیں لیا یہ ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام کے حق میں ہمیں کئی اور واقعہ کروں گی لئے کہ یہودی عالم تھے اور بہت بڑے یہودی عالم تھے اور ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کا نام حسین بن سلام تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ بن سلام تجویز فرمایا تھا لیکن یہودی عالم تھے اور ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے یہودی عالم ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی تھی ایک وجہ آج مجھے دیکھ رہی ہے ان کے ایمان کی توفیق کی ان کی امانت کا پاس جس کا قرآن ذکر کر رہے کیونکہ حدیث تو آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں اہد نہیں اس میں دین نہیں جس میں اہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں اور جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں حضرت عبداللہ بن سلام کے امانت داری اور امانت کے پاس کا تذکرہ کیا جا رہے واللہ عالم یہی امانت داری ایمان کا دروازہ کھولیں اور ایمان کے زینے پر چڑھنے ہی کا ذریعہ بن گئی ہو اللہ ہمیں خیانتوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ امانت کا حق ادا کرنے والا امانت دار بنا دے تو اللہ سبحانہ تعالی نے عبداللہ بن سلام کا تذکرہ کیا اور پھر یہود کے گروہ میں سے ایک اور تذکرہ کسی کہا لیے کہ اگر تمہیں ایک دینہ اس کو خزانہ دیا تھا اور وہ سارے کا سارا دے رہے اور ایک اور یہودی کا حال کیا ہے کہ اگر اس کو تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو نا تو وہ ادا نہیں کرے گا اللہ یہ کہ تم اس کے سر پہ ہی سوار ہو جاؤ یہ کون ہے یہ بتہد یہ خائن حدیث میں پتہ چلتا ہے اس شخص کا نام فہاز تھا یہ فہاز ایک یہودی تھا بڑا حریص تھا بڑا بخیل تھا بڑا خائن تھا یہ وہ ساری صفتیں ہیں جو ایمان میں رکاوٹ بنتی ہیں اس لئے یہ ایمان سے محروم رہ عبداللہ بن سلام کو ایمان نصیب ہوا ان کے اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں اور یہ بات تو محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی آخر کار ان سے باز پورس کیوں نہیں ہوگی جو اپنے بہت کو پورا نہیں کرے گا اور برائی سے بچا رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا کیونکہ پرہیزگار لوگ ہی اللہ کو پسند ہیں رہے وہ لوگ جو اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی اسی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں کونسے گناہ عمل کی سزا بتائی جاری ہے اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اور قسم اٹھانے کے بعد جو توڑ دیتا ہے اس پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی اللہ سے بد اہدی اور قسم کو توڑنے میں قیامت کے دن اس کا انجام تو آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے استغفراللہ ربی اللہ ہمیں بد اہدی کرنے اور قسموں کو توڑنے سے بچنے کی توفیق قطع فرمائے ان کے لئے تو آخرت میں حصہ ہی نہیں ہے اللہ قیامت کے دن ان سے نہیں بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کی طرف انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے تو سخت دردناک عذاب ہے بد اہدی خلاف ورزی اہدوں کی اور قسموں کو نبھانے کے بجائے توڑ دینے پر اللہ نے اتنی بڑی سزا اور یاد رکھئے گا یہ ماک کر لیجئے کہ جس بھی عمل کے لئے قرآن میں یا حدیث میں یہ بات آ جائے یہ سزا آ جائے کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اللہ ان کو دیکھے گا نہیں اور اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا جس بھی عمل کے لئے جس بھی سرگرمی کے لئے یہ سزا قرآن میں یا حدیث میں آ جائے وہ گناہ کونسا ہے کبیرہ گناہ وہ گناہ قبیرہ گناہ ہے بدہتی کرنا قسم کو توڑنا قبیرہ گناہ ہے البتہ قسم کو توڑنے کا طریقہ آگے جکر سورہ نسا میں آگے اس پر وضاحت سے بات ہوگی ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کو پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا اُلٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے یہ یہود کا طریقہ بہت دفعہ آئے گا کہ یہ بولتے کچھ تھے اور ایسے زبان کو موڑ توڑ کے پولتے تھے کہ کچھ کا کچھ بن جاتا تھا رائینہ کو کیا کرتے تھے رائینہ پھر کیا کہتے تھے اسمعیرہ مسمعین اسلام علیکم نعوذ باللہ کہتے تھے اسلام علیکم نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ آپ کو بد دعا دیتے تھے نعوذ باللہ تم پہ موت آئے تو یہ ان کا طریقہ ہمیشہ تھا آپ دیکھیں کہ ہر طریقے سے بھائی مانی کر رہے ہیں زبان گول مول کر رہے ہیں ہیرہ پھیریاں کر رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں خیانتیں کر رہے ہیں جھوٹ کر رہے ہیں بددیانتیاں کر رہے ہیں حسد کر رہے ہیں لوگوں کو ڈی فیم کر رہے ہیں لوگوں پر الزام اور تومتیں لگا رہے ہیں یہ اس لئے تو مغدوب بن گئے تھے اللہ ہمیں سارے ہی روئیوں سے بچنے کی توفیق کتاب فرمائے یہ داستان ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یہود کے روئیے کیوں پڑھ رہے ہیں زبان کا اولٹ پھوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ سے منصوب کرتے ہیں کسی انسان کا کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ وہ تو یہی کہے گا نا کہ سچے ربانی بنو کہ جیسے اس کتاب کی تعلیم کا تقاضہ ہے جیسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو وہ تم سے ہرگز نہیں کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں قفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے اہد لیا تھا آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے کہ اللہ اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو تم سے پہلے تمہارے پاس موجود تھی تو تمہیں اس پر ہی مان لانا ہوگا اس کی مدد کرنی ہوگی یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرح سے اہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو تو نبیوں نے کیا کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اچھا تو گوا رہو میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہوں اس کے بعد جو اپنے اہد سے پھر جائے گا وہ ہی فاسق ہے یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے نبیوں سے ایک اہد لیا تھا یہ کونسا موقع ہے یہ کب ہوا تھا اہد کیا اللہ نے سب نبیوں کو اکٹھا کیا تھا کب ہوئی تھی یہ رودان ہے واقعہ الست کی وعدہ الست کی رودان ہے اللہ سبحانہ تعالی نے جب زمین آسمان کائنات کو تخلیق کیا تو تخلیق کرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ معاملہ رونما ہوا تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے اور کائنات کی تخلیق کے بعد یہ ایک معاملہ جو ہے وہ رونما ہوا اور کیسے ہوا یہ رونما ہوا یہ کہ انہ کا علا کل شہین قدیر اللہ تو ہر چیز پر کہا دے رہنا اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے تمام بنی نو انسانیت جس نے اس دنیا میں پیدا ہو کر بھیجے جانا تھا ساری کے ساری بنی نو انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری پیدا ہونے والے شخص تمام کو تخلیق کر کے جسم اور روح کو ملا کر اللہ کے سامنے حاضر کر دیا گیا سب کی سب انسانیت مرد عورت سارے جو اس دنیا میں بھیجے جانے والے تھے سب کو تخلیق کیا اللہ کے سامنے حاضر کیا گیا یہ ان کی پہلی زندگی تھی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی خود ان کے سامنے حاضر اللہ نے ان سے سوال کیا اللہ ستو بھی ربکم پران میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ وہاں میں اس کی وضاعت نہیں کروں گی کیا سمجھ لیجئے اللہ نے سوال کیا تھا اللہ ستو بھی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کیا کہا تھا قرآن ان کے جواب کی تصدیق کرتا ہے قولو ولا سب نے کہا تھا کیوں نہیں اللہ آپ ہمارے رب ہیں اللہ سبحانہ تعالی اپنے اش پر متمکن تھے سب نے اقرار کی اس اقرار کے بعد اللہ سبحانہ تعالی انبیاء انبیاء علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کے یہ وعدہ قول اور اقرار انبیاء سے بھی لیا گیا اور اس کے بعد سب کو فوت کر دیا گیا یہ پہلی موت تھی اس کے بعد جس نے جو جہاں جس زمین میں جس وقت میں جس میاد میں انسان نے زندہ ہونا تھا اس کو اس کی دوسری زندگی دے کے دنیا میں بھیجا گیا یہ پہلی دوسری زندگی تھی پھر یہاں پہ دوسری موت اور اس کے بعد پھر اقلی زندگی لیکن بہرحال اس وعدہ الست کی رودات کے بعد سب کو فوت کر دیا گیا جسم اور ارواح کو الگ کر دیا گیا یہ وعدہِ الست کا موقع ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ کر اس آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کا اقرار کیا اس اقرار اور اس مشاہدے کی بنیاد پر اللہ کی ذات کی پہچان ہر انسان مرد عورت پڑے لکھے انپڑ مسلمان کافر مشرق فاسق ہندو بودھ سکھ سب کے دلوں میں اللہ کی پہچان اس وعدہِ الست کے سانحے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں الہام ہے ان کے سب کانشنس مائنڈ میں ان کے دل میں ان کے ذہن میں وہ اللہ کی پہچان الہام ہے میں اور آپ شد اس وعدہِ الست کی پکار کو نہیں پہچانتے کیونکہ ہمیں پیدائشی طور پر دینِ اسلام مل گیا دینِ توحید مل گیا لیکن ایک کافر اور مشرق اس اندر کے وعدہِ الست کی الہام کی پکار پر اگر لبیک کہہ کر ذرا سا کائنات کی نشانیوں پر غور کرے اگر اس کافر مشرق تک قرآن کی توحید کی دعوت نہیں بھی پہنچی ہوگی اگر قرآن کا عقیدہِ توحید کی آیات اس تک نہیں بھی پہنچی ہوگی وہ ذرا سی کائنات پر غور کرے گا تو یہ وعدہِ الست کی پکار اس کے اندر سے ایسے ہو بن کے اٹھے گی کہ وہ رب کو پہچان لے گا اپنی پہچان کو یقینی اور آسان بنانے کیلئے اللہ نے یہ پورے کا پورا معاملہ رونما کیا تھا اور اس کو ہم انسان کی تاریخ میں اور اس کی زندگی میں وعدہِ الست کے حوالے سے جانتے ہیں میں اور آپ شاید اس وعدہِ الست کی پکار کو نہیں پہچان پائیں گے لیکن ایک سلک ایک ہندو ایک بدمت اس کو پہچانتا ہے اور دانستہ اس کال سب کانشنس مائن کی کال کو دبا دیا جاتا ہے اپنے کفر پر جمع رہنے کے لئے اللہ نے فطرت میں اپنی ذات کی پہچان الہام کی ہے اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں نہ چار اللہ ہی کتابیں فرمانیں اسی کی طرف سب کو پلٹ کے جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ہم اللہ کو مانتے ہیں یہ ایمان کا طریقہ ہے جو ہمیں سب کو اپنانا ہے اللہ کو مانتے ہیں اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم اسماعیل اساق یعقوب وولادی یعقوب علیہم السلام پر نازل ہوئی انہا دائیات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی اور ہم کیا کرتے ہیں پڑھیں جی اس کی وضاحت میں آگے جا کروں گی ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہمارا نام کون کیا ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے قرآن ہمیں ایمان کا طریقہ کیا سکھاتا ہے ناہ نو لہو بولیے بھائی ناہ نو لہو مسلمون میں نہیں بتا رہی ہے آپ کا قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے آپ کون ہیں ہم کوئی فرقہ واریت نہیں کرتے ناہ نو لہو مسلمون آج دو سلوگن سیکھیں من انسواری اللہ ناہ نو انسوار اللہ ناہ نو لہو مسلمون اللہ ہمیں یہ دونوں سلوگن سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق قطع فرما دے اللہ نے فرمایا اس طریقے کے علاوہ کوئی شخص کوئی اور طریقہ کہتا ہے مسلمون کے علاوہ اپنا کوئی اور نام بتاتا ہے تو اس کا وہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشتے جنہوں نے نعمت ایمان پانے کے بعد پھر کفر کا طریقہ اختیار کیا حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیتا ربنا ظلمنا انفسنا وَاِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہُمَا اِحْدِنَا سُرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اللہُمَا أَلْحِمْنَا رُشْتًا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انفسنا ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اور اللہ ان پر اللہ پرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار رہے اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی نہ ہی انہیں مولد دی جائے البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے مکر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا کفر میں بڑھ گئے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں یقین رکھو جن لوگوں نے کفر کیا کفری کی حالت میں جان دی اللہ ہم اللہ تجلنا منہم اللہ ہمیں ان میں سنہ بنانا اللہ مومن بنانا اور ایمان ہی کی حالت میں ہماری جان کنی کا ماملہ فرما کر اللہ ہم آئینی اللہ غمرات الموت و سکرات الموت اور اللہ زبان پر موت کی حالت میں قلمہ تیبہ جاری فرماتے جنہوں نے کفری کی حالت میں جان دی ان میں اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روح زمین بھر بھی سونا فدیہ میں دیے گا تو اس سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا یہ دنیا میں دے دو ان سانسوں میں دے دو تو قبول ہوگا موت کے بعد قبول نہیں ہوگا اس وقت تھوڑا سا بھی دے دو گے جہنم کی آگ سے بچو چاہے خجور کا ٹکڑا دے کر ان سانسوں کی لڑیوں میں دو گے تو خجور کا ٹکڑا جہنم سے بچا دے گا لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دنیا بھر کا بھی سونا لے کر آگے تو وہ نجات کا ذریعہ نہیں اللہ دنیا کے اس مال کو نجات کا ذریعہ بنانے والا بنا دے روح زمین بھر کا سونا بھی فدیہ میں دے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اس سے لوگوں کیلئے دردناک سزا ہے وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پہنچ جائے مددگار نہیں پائیں گے دسوہ رکوع سورہ علمران کا شروع ہوتا ہے چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے اور پہلی آہت ہے اور بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے مل کر پڑی لن تنالو برہتا تنفکو مما تحبون وما تنفکو من شاین فاین اللہ بہی علی لن تنالو لن کا مطلب کیا ہے ہرگز نئے ایک اتا ہے لا ایک اتا ہے لم ہر ایک ہوتا ہے لان لان کا مطلب صرف نہیں نہیں ہوتا لان کا مطلب ہوتا ہے ہرگز absolutely not possible it is next to impossible سوچو ہی نہ کہ یہ possible ہے لن تنالو ہرگز نہیں تم پہنچو گے کہاں پر البر بر کس کو کہتے ہیں بارار را کہتے ہیں نیکی کو آگے آئے گی آئیت البر بر کہتے ہیں نیکی کو اور کونسی نیکی ہے بر بر کہتے ہیں اس نیکی کو جو وسیع پیمانے پر کی جاتے ہیں چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی نیکی نہیں بر کہتے ہیں اس نیکی کو جو وسیع پیمانے پر extensive level پر wide spread level پر جو نیکی کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم وسیع پیمانے پر نیکی نہیں کر سکتے کب تک جب تک تم وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہاری دل پسند اور محبوب چیزیں ہیں بڑا خوبصورت ہے نسخہ اس آیت کا اور نیکی کرنے کا بڑا خوبصورت لا عمل میرے رب نے سکھا دیا میرا رب کہنا کیا چاہ رہا ہے مقاطب احمود سے آپ سے اور قرآن کی طالبہ سے اور قرآن کے طالب پڑھنے والے سے قرآن مخاطب ہو کر کہہ رہے نیکی کرنا چاہتے ہو کیا خیال ہے کیوں آیا یہاں پہ کام کا چھوڑ کے یہاں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں گھر بار چھوڑ کے میری خوش قسمت بہنیں بیٹھیاں بیٹھی ہیں جتنا رشک میں آپ پر کرتی ہوں آپ کو شاید اس کا حساس نہیں یہ جو دین کی حجرت آپ کر کے اپنے گھر بار اپنی محبوب چیزیں چھوڑ کر بیٹھی ہیں وہ گھر جس رب نے کہہ دیا وہ اس محبوب چیز کو آپ چھوڑ کے بیٹھی اپنے ازواج کو اپنے گھر کو اپنی بستی کو یہ چیزیں جن کے ساتھ ہم چمٹ کئی رہ جاتے ہیں سلام کر دیجئے میری ان بہنوں کو جو اپنے گھر بار اپنے بچے اپنے اولادیں اپنے بہن اپنی بھائی اپنی بستیاں اپنے سب کچھ چھوڑ کے اپنے آرام اپنے گھروں کے سکون چھوڑ کر ان چالیس دنوں کے لیے صرف اور صرف قرآن کی محبت میں نکل آئی ہیں عظمت کو سلام کیجئے میری ان بہنوں کی انہوں نے اپنی بہت سی محبتوں کی قربانی دیئے انشاءاللہ محبتوں کی قربانیوں کو قبول ضرور کیا کرتے ہیں اور اللہ نیکیوں میں ترقی کی توفیق دیتا ہے اللہ آپ کی اس قربانی کو رائے گا نہیں جانے دے گا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم نیک بننے آئے ہو نیکی تو بننا چاہتے ہیں اور کیا قصہ کیا ہے اللہ سوال کر رہے ہیں نیکی کرنا چاہتے ہو ارے نیک بننے آئے ہو یہی تو دل ہے یہی تو خواہش ہے کہ ہم نیک بن جائیں ہماری اولادیں نیک بن جائیں ہم نیک بن جائیں جنتیوں میں سے ایک بن جائیں یہی تو خواہش ہے اور خواہش کیا ہے یہی تو عرضو ہے تو میرے رب نے آج بتا دیا نیک بننا چاہتے ہو جنتیوں میں سے ایک بننا چاہتے ہو بن نہیں سکتے ہاں ٹھیک ہے چھوٹی 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 مٹی نیکیاں کر لوگیں چھوٹی بھوٹی نیکیاں کر لوگ it is possible لیکن اگر وسی پیمانے پر نیکی کرنا چاہتے ہو extensive level پر نیکی کرنا چاہتے ہو بلند درجے کی نیکی کرنا چاہتے ہو اور wide spread نیکیاں کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پھر ایک کام ضروری ہے جو تمہاری بڑی محبوب چیزیں ہیں نا وہ جو ہم نے کل پڑی تھی فیرست یہ جو چیزیں ہیں نا جن کی محبتیں تمہارے دلوں میں گرچ بس گڑ گئیں ہیں جب تک تم ان محبوب چیزوں کے اللہ کی راہ میں خرج نہیں نہ کرو گے تب تک یہ وسیع پیمانے کی نیکی نہیں ہو گئے چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی البتہ ہوتی رہی گی ایسے بات جو سمجھ آ رہی ہے کہ نیکی کرنا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ کیسے ہی ہے نا وسیع پیمانے پر نیکیاں ہوں گی تب جب اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا اور خرچ بھی کیا ہوگا محبوب چیزیں خرچ ہوگی کیا آپس میں ریلیشنشپ کیا ہے وہ انفاق ایک چیز یہ تو یہ تو مالی معاملہ ہے اور نیکی میرا اور میرے رب کا معاملہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق لیکن ہے چولی دامن کا ساتھ یہ کیا ہے ریلیشنشپ اس کو سمجھ دیجئے پھر ہی یہ ہوگا جب تک سمجھ نہیں ہوگی نا تب تک مال نہیں نکلتا بڑا محبوب ہے سمجھ آئے گی نا اس کی ریلیشنشپ کیا ہے پھر ہی ہم کر پائیں گے پھر ہم نیکی کی بلندی پہ پہنچ پائیں گے انشاءاللہ یہ دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں رچی پسی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ العادیات میں فرماتے ہیں نا ان الانسان علی ربیہی لقنود ان الانسان علی ربیہی لقنود وعنہو لحب الخیری لشدید وعنہو علی ذالکہ لقید اصل بات یہ ہے کہ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود انسان ہے بڑا نشکرہ سب کچھ لینے کے باوجود نشکرہ اس کی اطاعت نہیں کرتا اس کی فرما برداری نہیں کرتا اصل مسئلہ پتے کیا ہے اس کے دل میں چیزوں کی مال کی محبت بہت زیادہ آگئی اور ویسے اس کو اپنے مسئلے کا پتہ بھی ہے کہ میں اللہ کی ناشکری اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہوں میری یہ مال کی محبت ہے جو میری اس وجہ کا ذریعہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَحُبَّنْ جَمَّا تمہارا بیسک پرابلم کیا ہے تمہاری روٹ پرابلم کیا ہے کہ تمہارے دل میں نہ مال کی محبت بہت زیادہ آگئی ہے یہ جب مال کی محبت آتی ہے تو وہی نا جو قرآن کہتے ہیں الْحَاکُمُ التَّقَصْرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمُقَابِرُ قَلَّا سَلْفَتَعْلَمُونَ یہ مال کی محمد اتنی آگئی ہے کہ اس مال کے تقاثر نے تمہیں غافلی کر دی عیش میں تم یادِ خدا سے خوفِ خدا سے بھول گئتے ہو وہ کہتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس اگر دو وادیاں بھی سونے کی ہوں گی تو وہ کہے گا کہ میرے پاس تیسری وادی مزید ہو اے ابنِ آدم تیرا موت و قبر کی مٹی ہی بھرے گی یہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے مسئلہ جو اس کو انفاق کل کرتا ہے جب دل میں مال کی محبت بہت زادہ ہوگی اور دنیا کی محبت بہت زادہ ہوگی تو پھر یاد رکھئے گا دل میں پھر کسی اور محبت کی جگہ نہیں رہے گی دل کتنا ہے سب اپنی مٹھی بند کریں اور یوں دیکھیں درہ غور سے دیکھیں میرا دل کتنا ہے دیکھیں نا یہ میرا دل اتنا سا ہے اب اتنے دل میں اتنی بڑی مال کی محبت بھر دی ہے ٹھونس ٹھونس کے گھسائی بھی اندر اب وہ اتنی بھر گئی کہاں جگہ رہ گئی میرے اللہ کے محبت کی کہاں رہ گئی میرے خالق مالک رازق کے شکر کی کہاں رہ گیا اس کا تبقل کہاں آئے گی کنات اور کہاں آئے گا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں آئے گا جزدہ جہاد اور شوق شہادت یہ تو بھرا پڑے مال سے اب ضروری کیا ہے اس کو نکالیں گے تو کچھ اور آئے گا نا اس کو نکالنے ہی کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے کیسے نکلے گا یہ بات یاد رکھئے کہ جب جب کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس جنت کے لیے خرچ کرنے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے ڈالیں گے میں اور آپ انشاءاللہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اپنی تجوری میں ہاتھ ڈالتا ہے اپنے چیک کے اوپر اپنا پین چلاتا ہے یا اپنے والٹ میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے اور ہاتھ ڈال کر پیسے نکال کر پیسے خرچ کر دیتا ہے تو یاد رکھئے گا جب یہ ہاتھ جیب میں تجوری میں والٹ میں بینک بیلنس میں جا کر مال نکال کر نکال رہا ہوتا ہے تو جیب میں سے تو مال نکلتا ہے لیکن یہ ڈال کر نکالنے والا ہاتھ صرف جیب اور تجوری کا مال نہیں ساتھ ہی یہ نکالنے والا مال دل سے مال کی محبت بھی نکال رہا ہوتا ہے یہ جیب میں ڈالا ہوا ہاتھ صرف جیب میں سے مال نہیں نکالتا at the same time concurrently وہ دل میں سے بھی یہ مال کی محبت جو گھڑی بسی گھر گھر کے جڑوں تک گھسیویا ہے نا یہ مال کی محبت کو نکاتے ہیں ایسے انفاق سے آہستہ آہستہ مال کی محبت نکلتی رہتی ہے یہ میرا چوتہ ایسا دل خالی ہوتا ہے پھر جب ویکیوم بنتا ہے اس میں سپیس کریئٹ ہوتی ہے تو پھر اس میں اللہ کی محبت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے اللہ کا تقوی آتا ہے کہیں کنات آتی ہے کہیں شکر آتا ہے کہیں صبر کا شوق آتا ہے اور پھر دل وہ مومن کا دل بنتا ہے اور یہ جذبے جب دل میں آتے ہیں تو پھر اس کے لیے نیکی آسان ہو جاتی ہے اب سمجھ آ گیا فلسفہ اب پڑھئے لن تنا لول برہ حتی تن فکو مماتو حبون نیک نہیں بن سکتے جب تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اللہ خرچ کا مطالبہ کر رہا ہے نیک بننے کے لیے لیکن کس چیز کا خرچ وہ جو پڑھی ہیں یہ گندی سی چیزیں باکس روم میں یا جو گندے میلے کچھ ایلے نوٹ ہیں وہ پرانا پھٹاوا سوٹ پڑھا ہوئے ہیں نہیں کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے مماتو حبون وہ چیزیں جن کی محبت تمہارے دلوں میں گھڑ گئی بھی ہے ان کو خرچ کرو گے تو پھر نیک بنو گے میرا رب نیکی کا فلسفہ سکھا رہا ہے اس چوتھے سپارے کی پہلی آیت میں نیک بنو گے تو صرف تب بنو گے جب اپنی دل پسند صرف خرچ نہیں اپنی دل پسند چیزیں خرچ کرو گے محبوب چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے رب اور سکھا رہا ہے نیکی کا عطب اور صلیقہ قرآن کی آیات جب نازل ہوتی تھی نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے یا صحابہ آباد میں کسی وقت پڑھتے تھے ان کا رویہ کیا ہوتا تھا ہم تو پڑھتے ہیں سنتے ہیں محفل میں سنتے ہیں ہم جھومتے ہیں لذت بیان میں سر دھنتے ہیں بڑا مزہ آیات سننے کا صحابہ کیا کرتے تھے سنتے تھے وہ عملی تھے متحرک تھے جب قرآن کی آیت آتی تھی تو وہ کر گزرتے تھے ریاکٹیو تھے سپونٹینیسلی انٹریکٹ کر کے یہ آیت آئیے یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے مجھے کیا سکھا رہی ہے مجھے کیا بتا رہی ہے مجھے کیا کرنا ہے اور پھر وہ انٹریکٹ کر کے فوراں کر ڈالتے تھے مجھے اکبال نے کہا نا تمہیں اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی تم ثابت وہ سیارہ ہم نہیں ہو سکتے ویسے اللہ ہمیں ویسا بنا دے سن سن کے بن بھی جائیں گے انشاءاللہ سنیں گے تو بنیں گے نا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم انمتہ علیہم کی حالات سنیں گے تو انشاءاللہ بنیں گے اور بنیں گے وہ بھی سن سن کے ہی بنے تھے ہم بھی انشاءاللہ سن سن کے بنیں گے صحابہ اکرام نے جب یہ آیت آئی انہوں نے کیا کیا فوراں محاسبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت دیر بعد ایک دفعہ جب یہ آیت پڑھی انہوں نے محاسبہ کیا کہ میرے لئے کیا محبوب چیز ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر کے باغ کا حصہ جو ملا تھا وہ اللہ کی رامے دے دیا خیبر کا باغ بہت سپیشل تھا بڑا زرخیز باغ باپ ایسے کام کرے گا تو بیٹا بھی ایسا ہی ہوگا نا حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بہت بڑے مفسر قرآن ہیں یہ آیت پڑھی محاسبہ کیا آج کل میری top of the line hit list most favorite چیز کیا ہے اپنا اپنا محاسبہ کرتے جائیے ساتھ ساتھ دیتے جائیے ان کو ہاں ہمیں بھی عملی بننا ہے ہمیں بھی متحرک بننا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے محاسبہ کیا ممہ تو ہبون میں کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک لونڈی تھی طاقتور بڑی حشیار بڑی سمجھدار بڑی فرما بردار بڑی خدمت گزار بڑی پسند تھی ان کو راہل اللہ ازاد کر دیا ممہ تو ہبون دیا جا رہا ہے ایسی طرح حضرت حضرت عسامہ بن زید حب رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں ان کا محبت ہو گئی تھی نا ممہ تو ہبون خرچ کرتے تھے حضرت عسامہ بن زید نے محاسبہ کیا کہ آج مجھے آج اس آیت کے پڑھتے وقت مجھے کونسی چیز محبوب ہے اپنے اپنے محاسبے کرتے رہیے دل میں ہاں مجھے آج سب سے محبوب چیز کونسی ہے اس کو دے ڈالیے گا انشاءاللہ اللہ نیکی کی توفیق دے گا حضرت عسامہ بن زید نے محاسبہ کیا آج کل میری سب سے زیادہ فیورٹ چیز کونسی ہے سوچا عربوں کو گھوڑیں بڑے پسند تھے اللہ عربی نسل کا گھوڑا تھا اور اتنا پسند تھا اتنا فیورٹ تھا کہ لارڈ سے پیار سے اس گھوڑے کا نام سل رکھا ہوا تھا وہ جو ہمارے پیٹس ہوتے ہیں جن کا ہم نام بھی رکھ لیتے ہیں وہ تھا حضرت عبداللہ بن عمر کا گھوڑا نام عربی نسل کا گھوڑا سل اس کا نام ہے راہ لیلہ وقف کر دیا ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید انساری لن تنالو البررم اممہ توہبون نیک بننا چاہتے ہیں نیکی کے لیے تو امی سلیم سے نکاح کیا تھا وہ بھی ردات آئے گی اچھا جناب فوراں سوچا کیا ہے بخاری شریف میں یہ واقعہ آتا ہے یہ آیت نازل ہوئی حضرت عبداللہ نے سوچا کہ میری محبوب چیز کونسی ہے بیرحا کا باغ نظر آ گیا کیسا تھا یہ باغ ذرا سنیے سے بیرحا کا باغ حضرت عبداللہ بن زید انساری کا باغ ہے سینٹر آف مدینہ ہارٹ آف مدینہ کے اندر باغ ہے اس کے اندر کھجوروں کے درختوں کی باڑ ہے سینٹر کے اندر انگوروں کی بیلوں کی ٹیٹیاں ہیں باغ کے اندر ایک میٹھے شیری پانی کا کونہ ہے اور یہ وہ باغ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی سے جاتے بھی تھے بیٹھتے بھی تھے پانی بھی پیتے تھے اور کھجوریں بھی تنافل فرماتے تھے سوچئے ہارٹ آف مدینہ سینٹر آف مدینہ کسی کا مال روڈ کے اوپر لہور کے سینٹر کے اوپر ارے یہ کھجوروں کے باغ ان کے ذریعہ ماش تھے ان کی زندگی کے کمانے کا ذریعہ تھے سینٹر آف لہور سینٹر آف اسلام آباد سینٹر آف سٹی کے اندر ایک بہت بڑا سا پلازہ بنا جو اس کی اور اس کی اگرینسوں کی کمائی کا ذریعہ لن تنالو البرہ دے دو یہ پلازہ وقف کر دو اس کو للا کرتے ہیں ہم ایسے ہمیں تو محبت ہے ان چیزوں سے اس لئے تو نیکیاں پر ٹوٹی بھوٹی ہو کے رہ گئیں حضرت ابو طلحہ نے یہ بیرہا کا باغ وقف کر دیا ہم چمٹ کے رہ جاتے ہیں ان چیزوں سے کس چیز کا مطالبہ ہے خرچ نہ کرو اپنی دل پسند چیزیں خرچ کرو دل پسند چیزوں کی فہرست ہم نے دیکھی تھی کیا ہیں دل پسند چیزیں مال سونا چاندی ہیرے جوارات کوٹھیاں آپ کے گھر میں سے آپ کا سب سب احسندیدہ حصہ کونسا ہے ہمم درائنگ روم جس کو سب سے زیادہ سجا کے رکھیں ان کو پیش کر دیجئے نا رمضان کے بعد قرآن حدیث کی محفلوں کے لیے میرے گھر میں سے میرا دل پسند حصہ کونسا ہے یہ درائنگ روم جس کو میں سب سے زیادہ چمکا کے سجا کے جس کے سوفے پہ اگر میری نند کا بیٹا ایک چائے کا قطرہ بھی بکھا دیتا ہے تو میں گھر بر بات کرنے کو تیار ہو جاتی وہ دل پسند میرا ڈرائنگ روم میں اس کو راہی لیلہ پیش کر دوں اللہ قبول کر لے ان چیزوں کو میرے مال میرے کوٹھی میری جائدات میری سواریاں ان کو راہی لیلہ پیش کر دیجئے میں بہنوں کو بھی کہتی ہوں سواریاں پیش کریں دین کی دعوت کے لیے لائے کریں ان کو دھوکے لائے کریں سننے کے لیے پیش کریں سواریاں اللہ نے آپ کو دیئے سواریاں اور کیا چیز محبوب ہیں اوقات محبوب ہیں آج کل تو time is money اپنے اوقات پیش کرنے مجھے اپنی صلاحیتیں بڑی محبوب ہیں کیا فیرس بنائے کونسی دل پسند چیزیں ہیں جو نیک بننے کے لیے پیش کرنی ہے گھر بار مال جائدات کوٹھیاں سونے ہیرے جوارات میری بینک بیلنسز میری کرنسیز میرے گھروں کے محبوب حصے میرے اوقات میری صلاحیتیں اور پھر حب الشہوات میں ایک اور بھی چیز تھی وال بنینہ پیٹے اولادیں پیش کر دیئے تھے صحابہ صحابیات میں اس موقع پر تو نہیں آکے چاہ کے غزوہ تبوک سورہ توبہ میں واقعہ آئے گا میں وہاں بھی بے دہراؤں گی ایک صحابی آئی تھی حب الشہوات من النساء وال بنینہ یہ ماں کیسی تھی اور کیسے جنتی تھی اور کیسے بناتی تھی غزوہ تبوک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ مانگا تھا جہاد فنڈ کی اپیل کی تھی ایک ماں آئی تھی اور ایک دودھ پیتا بچہ شیر خار بچہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نے کہا تھا کہ ہماری بہن یہ تیرے شیر خار چھوٹے سے بچے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہم اس کو کہاں سے مالیں گے مارے کس کام کا ہے اس ماں نے کیا کہا تھا کہا تھا سیرپ نگار لکھتے ہیں کہ ماں نے کہہ دیا امت کی ماں و بیٹیوں کو پیغام دے دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتی کہ اس کی کمزور بازو اس کی کمزور بازو کوئی تلوار چلا سکیں گی کوئی نیزہ پھینک سکیں گی میں دعا گو ہوں کہ یہ کر سکے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اوپر کوئی تیر کوئی نیزہ کوئی تلوار آئے تو میرے بچے کے جسم کو آگے کر کے اپنے جسم کے سامنے ڈھال بنا لیجئے گا یہ اپنے جگر گوشے اٹھا کے لے آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی حفاظت کے لئے ہمارے پیٹے اور یہ ایک نہیں تھی یہ ماں تھی جب بچے گود میں تھے تو حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جگر گوشے پیش کر دیتی تھی آنکھوں کی تھنڈٹیں نظر کر دیتی تھی کیا آج ہم اپنی اولادیں اس دین کے گلستان کی حفاظت کے لئے اس دین کی اشارت کے لئے اس دین کی نفاظ کی پکار کرنے والوں کے لئے اپنے بیٹوں کو حاضر کرنے کو ہیں سے ہی تیار ہم ان کو کیا کہیں ہمائی نہیں تیار ارے میں اور آپ تیار ہوں گے تو وہ تیار ہوں گی یہ ایک نہیں تھی کوئی بھول چک کے ماں نہیں آ گئی تھی غزوہ بدر میں حضرت افرا نے سات جگر گوشے پیش کیے تھے کچھ شہید ہوئے کچھ غازی ہوئے دوداد آئے گی بدر میں سوران فال حضرت خنسہ اپنے چار جوان بیٹے لے کے یرموک میں ان کو بھارتی وی شہادت کے لئے آتی ہیں چاروں شہید ہو جاتے ہیں خبر ملتی ہے تو ماں سجدہ ریز ہو کہ شکر کرتی ہے آن میں چار شہیدوں کی ماں ہوں یہ ہے وہ عملی طریقہ جو صحابہ صحابیات کا تھا اس لئے تو نیک بن گئے تھے اس لئے تو رضی اللہ عنہم رضوان بن گئے تھے اللہ ہمیں یہ نسخے سکھا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے تن من دھن اور محبوب چیزیں راہے لیلہ خرچ کر کے نیکی کرنے کی توفیق قطاف فرما دے اللہ یہ نسخہ قرآن ہم سب کو سمجھا دے کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھی البتہ بعض چیزیں ایسی تھی جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی حضرت یاکوب علیہ السلام نے اپنے لئے حرام کر لیا تھا ان سے کہو تم اپنے اطراز میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کے کوئی عبارت پیچھے کہا گیا تھا نا کہ اے اہل کتاب ہمارا اور تمہارا دین مشترک ہے تو پھر عیسائیوں نے یہودیوں نے ایک نکتہ نکالا کہ تم کہتے ہمارا دین ایک جیسے ہمارا تو حلال حرام ہی فرق ہے تو اللہ نے اس کا فانسپٹ لیئر کہا کہ نہیں تمہارا حلال حرام اللہ کی طرف سے فرق نہیں تھا یہ تو حضرت یاکوب علیہ السلام جن کا لقب بنی اسرائیل تھا اللہ کا بندہ یہ انہوں نے اپنی طبعی اپنی بیماری کی وجہ سے یا اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے مثلا خرگوش کا گوشت یا اونٹ کا گوشت وغیرہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا کھانا اور یہودیوں نے اس کو جائز اس کو نجائز کر کے حرام کر لیا تھا تو اللہ نے کہا یہ ایک نبی کا ایک اپنا ذاتی سامل تھا جس کو تم نے حلال حرام کا پیمانہ بنا دیا بنا تورات میں اس کو حرام نہیں کیا گا تھا تمہارا حرام اور مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاروں کا حرام ایک جیسا ہے اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی کیوی باتوں کو اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہے کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی شاہیے اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے تو پھر کس کا تذکرہ آتا ہے اس گھر کے میمار خلیل اللہ میمار خانہ کعبہ کا تذکرہ آتا ہے خانہ کعبہ کا تذکرہ بے شک سب سے پہلے عبادت کا جو انسانوں کے لئے تعمیر ہوئی تھی وہی تو ہے جو مکہ میں واقع ہے کانسی خانہ کعبہ کی میری عرب کے دلوں کی دھڑکن ہمارا محور مرکز ہمارے نمازوں کا قبلہ ہمارے دلوں کی محبت کا مرکز خانہ کعبہ کا تذکرہ کیا جارہے کہ اس روح زمین پر تعمیر ہونے والی سب سے پہلی امار گلوب جب دنیا بنائی گئی اس کے بعد یہ زمین بنائی گئی اس روح زمین پر بالکل پیوٹ پوائنٹ پر سنٹر آف دا اردھ کے اوپر سب سے پہلی جو زمین تعمیر کی گئی تھی وہ کون سی تھی بائیت اللہ ہمارا قبلہ قبلہ اول اور خانہ کعبہ کی امارت یاد رکھے گا اس روح زمین پر پہلی تعمیر کی جانے والی امارت اللہ کا گھر تھا اللہ کیلئے زمین اور آسمان سارا ہے جب اس گھر پر پہلی امارت اس زمین پر پہلی امارت میرے رب کا گھر تھا تو اس پوری روح زمین پر پھر نظام کس کا ہونا ضروری ہے میرے رب کا نظام اس زمین پر پھر حاکمیت کس کی ہونی ضروری ہے میرے رب کے دین کی حاکمیت ضروری ہے جس زمین پر اس رب کا گھر پہلا گھر تھا اس زمین پر اس رب کی حاکمیت ہونی ضروری ہے یہ ہوگی یہ غالب آئے گا اور اس دین کی حاکمیت اس زمین پر غالب آئے گی اللہ مجھے اور آپ کو اس دین کے حاکمیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق کتاب فرما دے خانہ کعبہ کی تعمیر دس دفعہ ہوئی دس دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اس کے بعد مہرحال اس کی توسیق کا مرحلہ جاری ہے اور اب تک جاری ہے سب سے پہلے بے اذن اللہ اللہ کی حکم سے جب ازروع زمین پر کوئی اور امارت کوئی تعمیر نہیں تھی تو اللہ کی حکم سے سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی اور فرشتوں نے کہا کی تھی ایکزیکٹ سینٹر آف تا گلوب سینٹر آف تا آردھ امیجیٹلی میرر ایمج بہائنڈ اور بیلو بیت المعمور آسمان میں اوپر بیت المعمور جو میرر ایمج ہے بلکل اس کے اوپر بیت المعمور ہے یہ وہ جگہ ہے جس کا فرشتے تواف کرتے ہیں اور حدیث بتاتی ہے کہ ایک دن ستر ہزار فرشتے بیت المعمور کا تواف کرتے ہیں اور فرشتوں کی اتعداد دیکھیں کہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جس فرشتے نے ایک دفعہ تواف کر لیا اس کی باری ابھی دوبارہ نہیں آئی ارے ایک ایک آنکھ کی حفاظت کیلئے ساتھ ساتھ فرشتیں آپ سب اپنی آنکھوں کی تعداد یہ دیکھ لیں یہ فرشتوں کی تعداد کا احساس ہو جائے لیکن سب کو ایک دفعہ اللہ کی اتنی مقرب مخلوق کو بھی ایک دفعہ تواف کا موقع ملا ہے اللہ یہ موقع ایک دفعہ ہمیں بھی اطاف فرما دے اور جو گئے ہیں اللہ ان کا یہ موقع قبول فرمالے اور جو گئے ہیں اللہ ان کے موقع کو قائم رکھنے کی توفیق بھی اطاف فرما دے بہرحال ہو بہو من نوان بیت المامور کے نیچے اللہ کے حکم سے اللہ کی انسٹرکشن اور گائیڈنس سے سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی اور اس کی بنیادیں ڈالی گئیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمین میں ان نجائل و کفیل ارز خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین میں بھیجے جانے کے بعد سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نو علیہ السلام کے بعد پھر اس کے بعد وہ سیلاب طوفان نو کے بعد یہ امارت جو ہے وہ غرقاب ہوتی ہے دیواریں ڈھے جاتی ہیں بنیادیں رہ جاتی ہیں اور پھر حضرت شیشت علیہ السلام نے اس کی دوسری تعمیر حضرت شیشت علیہ السلام نے کی اس کے بعد پھر زمانے کے اونچ نیچ گرمی طوفان پھر امارت ڈھے گئی بنیادیں جو ہے وہ مٹی میں دب گئیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ زبی اللہ باپ بیٹے نے مل کر اس گھر کی تعمیر کی اور یہ چوتھی دفعہ تعمیر ہوا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے بعد قوم اموان کا قبیلہ جرحم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد قصہ بن قلاب اور پھر قریش بکہ اگر میں پھر دورات ہوں آپ کے علمی انٹرس کے لیے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیشت علیہ السلام حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام قوم امالکہ قبیلہ جرحم قصہ بن قلاب اور حضرت قریش کا قبیلہ قریش نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے خیات طیبہ ہی کا موقع ہے آپ صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے ہیں قریش مکہ تنگ معاشی رسورسز اکنومکلی ٹائٹ اور وہ آج اتنے کھلے ہیں جب دین آیا تھا تو کشادگی آئی تھی نا جب دین کو تھاما تھا تو کشادگی آئی تھی جب حرم کو تعمیر کر رہے تھے صرف حرم کو تعمیر کرتے تھے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے لیکن دین کو جب تک نہیں تھاما تھا نا مالی طور پر اتنے تنگ تھے جب تک دین نافذ نہیں ہوا تھا تنگیاں تھی دین کے آتے سار تو اللہ نے وعدہ کیا اس قرآن کو تھامو گے تو میں اتنا رست دوں گا کہ تمہارے اوپر اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے رست دیا ان کو تھاما اللہ نے دیا قریش مکہ نے جب تعمیر کی تھی تو اتنی مالی تنگی تھی کہ یہ پوری امارت کو تعمیر نہیں کر سکے تھے انہوں نے بڑی شیپ ٹیریا حتیم کا علاقہ چھوڑ دیا تھا انیشلی حرم کے دو دروازے تھے انہوں نے دو دروازوں میں اتنا مال نہیں پاتے تھے کہ دونوں دروازے بنائیں انہوں نے ایک مال کے وجہ سے ایک دروازہ بنا لیکن جب بت نکلے تو پھر اللہ نے آج تک مال ایسا دیا ہے کہ مال کا سلسلہ ہے کہ ختم نہیں ہوتا بیٹھ کے کھاتے ہیں اولادوں کی اولادیں کھاتی ہیں اور تیل کے چشمیں اور کوئیں ان کے لیے پھوٹتے ہیں جب بھی قرآن کو تھامے گا اللہ ناقام اور نامراد نہیں چھوڑے گا اللہ قرآن کو تھامنے کی توفیق اور ناظر نفاث نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اور پھر یہ وہی مرحلہ ہیں جب حجرِ اسفت کو نصب کرنے کا وہ جھگڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑے کے لیے آپ نے تجویز دی آپ اس وقت نبوت سے پہلے بھی جھگڑوں کو ختم کرتے تھے فتنِ فساد کو ختم کرتے تھے امت کے افرادات جھگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں نمازوں کے انداز پر جھگڑتے نظر آتے ہیں روزوں کی افتار کے وقت پر جھگڑتے نظر آتے ہیں میرے رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جاہلوں کے جھگڑوں کا ختم کرتے نظر آتے ہیں آج عالم جھگڑتے نظر آتے ہیں رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی کہ حجرِ اسفت کون مقرر اور نصب کرے گا اس کا فیصلہ کل وہ شخص کرے گا جو سب سے پہلے حرم میں تاخل ہوگا سیانے بھی تھے زیرک بھی تھے وقت کے پابند بھی تھے مسئلوں کو دور کرنے کا حل بھی حکمتوں سے جانتے تھے خود سب سے پہلے پہنچتے ہیں وقت کی پابندی بھی سکھاتی ہے ہمیں سنت وقت سے پہلے پہنچتے ہیں اور فیصلے کا طریقہ تجویز کرتے ہیں اس حجرِ اسفت کو ایک چادر میں ڈال کر کناروں سے سب تھامیں گے اور پھر اٹھا کر اس کو نصب کر دیا جائے گا یہ قریشِ مکہ کی تعمیر قریشِ مکہ کے بعد حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی ڈھے گیا تھا پتھر برسانے کی وجہ سے ان لوگوں نے پتھر برسا کے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا تھا اور پھر اس کی وجہ سے حجاج بن یوسف نے تعمیر کی اس نے حتیم پھر داخل کر دیا دونوں دروازے نصب کر دیئے اس کے بعد فائنل دسویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر بڑے عالی خاندان کے چشم و چراغ ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر انہوں نے پھر آخری تعمیر کی تھی حرم کی اور حرم کو پھر حجاج بن یوسف کے طریقے سے ڈھا کے واپس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حتیم باہر دروازہ ایک ویسی حالت میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے واپس لوٹا دیا اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی خادمین حرمین شریفین اس کی توسی کا عمل جاری کیے ہیں جو آج کل میکسیمم حالت میں نظر آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلی عمارت اس کو اللہ نے خیر و برکت دی ہے تمام جہانو والوں کے لیے مرقز حدایت بنا دیا اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں وکی خانہ کعبہ کی عمارت میں بڑی نشانیاں ہیں بڑے موجزے ہیں نشانیوں میں سے پہلی نشانی مقام ابراہیم مقام عبادت اور اس کا حال یہ کہ جو اس میں داخل ہو گیا مامون ہو گیا دو نشانیاں تو یہاں بتا دیم باقی نشانیوں کی فہرستھم بنائے لیتے ہیں خانہ کعبہ کی بہت اللہ کی موجزات اور اس کی نشانیاں پہلی نشانی مقام ابراہیم جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے تتواف کے بعد دیکھا ہوگا لیکن جو نہیں بھی گئے آج ہمارا میڈیا ہم سب کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہے مقام ابراہیم یہ وہ جگہ جو خانہ کعبہ کے ملتزم دروازے کے بالکل سامنے وہ جنگلہ سا بنا کے اس پر کیا نصب کر دیا گیا ہے وہ پتھر جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ موجزانہ پتھر تھا جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اس عمارت کو تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر آسمان سے اتارا گیا تھا اللہ اللہ کا کام کرنے والوں کا اللہ معاون بن جاتا ہے اللہ کی گھر جو اس زمین پر تعمیر کرے گا اللہ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دے گا یہ باپ بیٹے جب گھر کو تعمیر کر رہے تھے تو اللہ کے حکم سے یہ پتھر اترا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے یہ پتھر اٹھتا بھی تھا گھومتا بھی تھا نہ کسی لفٹ کی ضرورتی نہ کرین کی ضرورتی باپ پتھر پر کھڑا تھا بیٹا گارہ اور پتھر ڈھوڑھو کے لاتا تھا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایک دوسرے کا معاون بن کے دین کا خادم اور اللہ کا فرما بردار بننے کی توفیق کتاب فرما اللہ ہمیں ایک دوسرے کا معاون بنا دے دین کے کاموں میں اور اللہ ہمیں ان خدمتوں کیلئے منتخب فرما لے یہ باپ بیٹا بناتے جاتے تھے یہ پتھر کا خود ایک نشانی پھر اللہ سبحانہ تعالی کا دوسرا نشانی اور موجزہ پتھر ہے سخت پتھر ہے آپ کو پتہ ہے پتھر پر کوئی نشان پڑا کرتا ہے لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہوگا اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فل فوٹ پرنٹ ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ پتھر تھا ہی نہیں اگر آنکھوں سے دیکھنے والے اس بات کو دیکھیں تو اس بات کی گواہی دیں گی کہ وہ لگتا ہے پتھر نہیں کوئی موم کا سیمپل تھا جس کے اوپر نشان لگائے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام شرک سے بیزار توحید پرست یقصو مسلم حنیف سابر شاکر اللہ کے فرما بردار ذاکر بندے کہ ان عمال کو اتنا پسند کر دیا کہ گویا وہ پتھر ان کے قدموں تلے ایک موم بن گیا اللہ نے اس قدموں کے نشان کو محفوظ کر کے یہ کہہ دیا وَاتَّخِذُوا مقامِ عِبْرَاہِيمَ مُسَلَّ کسی حاجی کا حج پورا نہیں ہوگا کسی تواف کرنے والے کو کسی عمرہ کرنے والے کو اس مقامِ عِبْرَاہِيم پر جانا یہ نقشے پا دیکھنا اللہ کے موجزے کو پہچاننا اللہ کی قوتوں کو پہچاننا مومنوں کے ساتھ اللہ کی مدد ولایت کو پہچاننا سابروں کے نمونے دیکھنا شاکروں کے نمونے دیکھنا توحید پرست اللہ کے ہاں کتنے بلند اور پسندیدہ ہیں یہ دیکھنا شرک سے بیزاروں کا اللہ ذکر خیر کیسے جاری رکھتا ہے یہ مشاہدہ کرنا اللہ نے یہ نشانی میرے اور آپ کے لئے قائم کر دی دوسری نشانی حجرِ اسود وہ سیاہ پتھر جو اس کونے پر لگا دیا گیا جس کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حجرِ اسود تو ایک سیاہ پتھر ہے اگر تجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا ہمارے محبتوں کا ہماری عطاعتوں کا اور ہمارے عمل کا پیمانہ یا قرآن ہے یا سنت ہے آج شب برات کا سوال ہوا تھا بات یہ ہے کہ عمل وہ کیا جائے گا جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ عمل معاشرہ جتنا بھی مقدس کہے وہ عمل میرے لئے قابلِ قبول نہیں اور جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ میری آنکھوں کا سرما ہے میرے دل کی دھڑکن ہے یہ حجرِ اسود بزاتِ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور پھر اللہ نے یہاں فرمایا یہ مقام ہدایت کا ہدایت کا ذریعہ ہے دنیا میں کوئی عمارت ہدایت کا وہ ذریعہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ ہے میلے گندے سیاہ دل لے کر جانے والے اجلے دل لے کر پلٹتے ہیں گناہگار زانی بدگار سوالے بن کے پلٹتے ہیں یہ عمارت یہ گھر ہدایت کا ذریعہ ہے اس کی اگلی نشانی اس کی برکت ہے برکت خانہ کعبہ حدودِ حرم میں برکت برکت کا تو کوئی احساس ہی نہیں وقت میں برکت ہے جو گئے ہیں ان کو احساس ہے وہاں جانے پر اتنی وقت میں برکت اتنی عبادات ہو جاتی اتنا ذکر ہو جاتا ہے کہ پھر بھی خالی وقت موجود ہوتا ہے وقت کی برکت ہے رزق کی برکت ہے اور یہ دنیا ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں لیکن رزق کبھی گھڑتا نہیں ہے بڑھ جاتا ہے یہ رزق کی برکت ہے وہاں کی برکت وہاں کی نشانی ہے وہاں کا مجزہ ہے وہاں رزق میں برکت ہے وہاں اوقات میں برکت ہے وہاں جگہ میں برکت ہے لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں لیکن سب نماز پڑھ کے پیشانیاں زمین پر ٹکا کے نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کوئی رہ نہیں جاتا باجمات نماز سے یہ زمین میں برکت ہے وہاں پہ جگہ میں برکت ہے وہاں اوقات میں برکت ہے وہاں رزق میں برکت ہے اور وہاں پہ افراد کی تعداد میں برکت ایسی برکت ہے اس تعداد میں کہ لوگوں کی گنتی ہر سال آپ دیکھتے ہیں پچھلے سال جس نے انہیں حج کیا اسے زیادہ اگلے سال حج کرتے ہیں یہ برکت ہی تو ہے اس سمین کی وہ برکت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پورے لکودک سہرہ میں حکم دیا تھا ازن اعلان کر دو لوگوں میں حج کا تو انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ میں کہا انہان کروں گا تو اللہ نے کہا تھا ابراہیم آواز لگانا آپ کا کام ہے آواز پہنچانا ہمارا کام ہے وہ آواز لگائی اور اسی وقت اللہ نے اتی برکت ڈالی اور اس وقت ہی برکت کہ آج تک یہ نفری بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ برکت ہی تو ہے برکت ہی تو ہے اور پھر یاد رکھئے گا اس حرم کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دنیا میں روئے زمین پر کوئی عمارت wonders of the world ایفل ٹاور ہے نیاگرا فالز تاج میں حیل ہے ایک سے ایک خوبصورت عمارتیں ہیں یہ عمارت کیا ہے کوئی آرکٹیکچر نے کالے سادے پتھروں پر سکوئر سے ایک بیلڈنگ and there's nothing more to it لیکن یہ وہ واحد عمارت ہے ہر جانے والا تڑپتا ہے ہر ایک کی عارضو کا مہور مرکز ہے جو گئے ہیں وہ پھر جانا کے لیے تڑپ رہے ہیں جو نہیں گئے ان کے دل کے حالت مجھے اور آپ کو شاید احساسی نہیں یہ واحد عمارت یہ وہ عمارت ہے آپ تاج محل کو ایک دفعہ دیکھیں گے دوسری دفعہ دیکھیں گے تیسری دفعہ اورے میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے یہ وہ عمارت ہے دس دفعہ بھی بلاوہ آتا ہے تو جانے پہ دل تڑپتا ہے دنیا میں کوئی عمارت خوبصورت سے خوبصورت عمارت وہ قیفیت نہیں لیکن اس ساتھی سی عمارت کے ساتھ دل ایس سے جڑے ہیں یہ واحد عمارت ہے دنیا کی یہ واحد امارت ہے کہ جانے والوں کے دلوں کی دھڑکنیں جو ہی یہ قریب آتا جاتا ہے جانے والوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی اس کے درو دیوار میں گھستے سہاری جب وہ پہلی سیاہ بیلڈنگ نظر آتی ہے تو جو دل کی کیفیت ہے وہ کسی دنیا کی امارت میں ہوتی ہے یہ واحد امارت ہے کہ اس امارت میں جانے والے بس کچھ بھی نہیں کرتے نہ تو گھنٹوں بیٹھے اس امارت کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ کے آنٹوں کی جڑی بہاتے رہتے کسی امارت کے ساتھ ہے اسے وہ مطاف میں بیٹھ کے دیکھنا ہی اس کو عبادت ہے اور مطاف میں بیٹھ کے دیکھنے والے ہی سرور پاتے رہتے کسی امارت کے ساتھ ہے اسے یہ واحد امارت ہے کہ فدائیوں کی طرح شدائیوں کی طرح لوگ اس کے چکر کاٹتے ہیں کوئی امارت نہیں ہے جس کے گھومنے والے گھوم رہے ہیں اور قیامت تک گھومتے رہیں گے جب یہ تواف ختم ہوگا تو قیابت برپا ہوگی اور گھوم رہے ہیں دن ہے رات ہے اور حرم کی اوپر والی منظروں سے جا کے دیکھیں یا اس کا ایریل ویو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پروان نہیں ہے نا وہ شما کے گرد گھوم رہے ہیں اگر میں فیزکس کے لانس میں بات کروں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک کوئی سینٹر ہے اور وہ ایک سینٹری پیٹل فورس ہے جو ان کو کھینچ رہا ہے وہ سرکلر موشن میں ہوتا ہے جو لوگ فیزکس جانتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں جب ایک چیز سرکلر موشن میں گھومتی ہے تو ایک سینٹری پیٹل فورس ہوتا ہے اور ایک سینٹری فیوگل فورس ہوتا ہے یہ جو درائرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت ایک ایسا سینٹری پیٹل فورس ہے جو ان کو گھوما رہی ہے گھوما رہی ہے یہاں دنیا کی محبت کا سینٹری فیوگل فورس ختم ہو رہا ہے وہ گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں کوئی دنیا کی عمارت کے گرد کوئی ساتھ چکر اٹر سٹریچ نہیں لگاتا اور پھر لگاتا نہیں چلا جاتا یہ موجزہ اس عمارت کا کوئی دنیا کی عمارت ایسی نہیں ہے کہ ہر پلٹنے والا گئے ہیں واپس آتے ہیں کیا حال ہوتا ہے آخری دن مطاف میں بیٹھے اس کو دیکھ کے رو رہے ہوتے اور پھر جب پلٹ رہے ہوتے ہیں تو ہمت نہیں ہوتی کہ پشت کر کے پلٹ جائیں جاتے ہوئے الٹے ہیں قدموں سے پلٹتے ہیں اور جھانک جھانک کے اس کی عمارت کو دیکھتے ہیں جب تک وہ کالی عمارت ستونوں کے درمیان نظر آتی ہے تو دل کو ڈھارس رہتی ہے اور جو ہی پلٹنے والوں کے آنکھوں سے وہ کالی عمارت کا حصہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی ستونوں کے درمیان چھپ جاتا ہے تو آنکھوں کی جھڑی آنسوں کی تاری ہو جاتی ہے کسی عمارت کے ساتھ لوگ یہ نہیں کرتے ہیں یہ اسی خانہ کعبہ کی عمارت کی نشانی ہے اللہ جو گیا ہے اس کا قبول کرے جو جاننے کے لئے تڑپ رہے ہیں ان کا منظور کرے خانہ کعبہ کی عمارت کی ایک اور بہت بڑی نشانی چاہِ زمزم آبِ زمزم زمزم کا چشمہ جاری ہوا کتنے ہزار سال پہلے بزادے خود ایک موجزہ ہے ہے کہ نہیں کتنے بڑا موجزہ ہے کتنے سالوں سے جاری ہوا اور جاری کیسے وقت وہ ننی ننی ایڑیاں رگڑی تھی زمین پر بھاکیا آئے گا انشاءاللہ اسے جاری وقت اس کے جاری ہونے کا طریقہ پر ذاتے خود موجزہ ہے جاری ہو گیا ارد گرد لکو دک سہرا ہے زیرے زمین پانی اتنا گہرا ہے دور دور تک کوئی چشمہ نہیں دور دور تک کوئی کنہ نہیں ارد گرد کالے سڑے ہوئے اگنیس لاوہ کے راکس والے پہاڑ ہیں کہاں اس لکو دک سہرا کے اندر وہ چشمہ اتنے سالوں سے جاری اس کے سال کی اس کی میاد کا تو کیا ہے اس کے ہزاروں سال بعد کی میاد کبھی کوئی چشمہ موجود نہیں ہے یہ جاری ہے جاری ہے اور کب سے جاری ہے اور کیسے جاری ہے اس پر ریسرچ کروائی آدمینِ حریمین شریفین نے ایک انجینئرز کی کمپنی مقرر کر دی اور یہ جو انجینئرز کی کمپنی کا جو مین آرگینائزر تھا وہ خود بیان کرتا ہے اپنا تجربہ اور اپنے ایکسپیرینس اور مشاہدے وہ شیئر کرتا ہے کہتے ہیں کہ ہماری ایک ٹیم بنائی گئے انہوں نے کہا کہ یہ چاہے زمزم کو ذرا انویسٹیگیٹ کرو کہ اس کی کپیسٹی کتنی کوئے ہم دیکھیں تو صحیح اس کی کپیسٹی کتنی اور کتنا آؤٹ فلو ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری ایک ٹیم آرگینائز ہوئی اور ہم نے کیا کیا وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو چاہے زمزم ہیں ایکچول جو انہوں نے وہ پول سا کون سا بنایا ہے وہ تقریباً چودہ فٹ بائی پندرہ فٹ ہے اور سائیڈ پہ اس کی پتھروں نماز دیواروں سے اس کی پتھریں دیوارے بنی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں کہ پانی کی سطح اتنی ہے کہ نارمل ایوریج ہائٹ کا مر جو ہے اگر اس کوئے کے اندر اتر جائے تو تقریباً اس کے سینے یا اس کے تقریباً سینے تک اس کے پانی آ جائے گا اور کہتے ہیں کہ اس کے بیڈ کے اوپر نا کنکریاں سی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں نیچے فرش نہیں ہے نیچے کنکریاں ہیں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پانپس لگے ہوئے ہیں اب بہت سے پانپس لگے ہوئے ہیں جیسے وارٹ پانپ آؤٹ ہوتا ہے نا لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے فور آر انویسٹیگیشن انڈریسرچ وٹ ویڈیڈیس کہ جتنے پانپس لگے ہوئے ہیں داد کو بھی ڈیبل کر دیا اور پھر ساروں کو فل تھروٹل فل سپیڈ پر چلا دیا اور چلا دیا اور چلا دیا کہتے ہیں منوں ٹنوں پانی نکلتا چلا جا رہا تھا اور جلتا چلا جا رہا تھا اور ہم نے کیا دیکھا کہ گھنٹے کے بعد بھی پانی کی سطح میں صرف ایک انچ کا فرق آیا تھا یہ موجزہ ہے یہ صرف اسی کوئے کا موجزہ ہے جاری ہے وہ حضرت حاجرہ کے زمانے سے اب جاری ہے مکہ والے پیتے ہیں پائپوں سے ڈھوکے پمپ کر کے مدینہ لے جاتے ہیں ہر جانے والا حاجی کین ڈھوکے پانی پورے پورے سال کا زخیرہ رشتداروں بہنوں بھائیوں کے لیے لے کے آتا ہے لیکن وہ زخیرہ ہے رب کی رحمت کا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا صرف یہ موجزہ نہیں ہے اس کا یہ آپ زمزم کا پانی بزاتے خود صرف چاہے زمزم نہیں یہ آپ زمزم موجزہ ہے سب سے بڑا موجزہ ہے اس کا یہ صرف پیاس نہیں موجھاتا میرا اور آپ کا پانی پیاس موجھاتا یہ پیاس نہیں صرف یہ بھوک بھی مٹاتا ہے اور میرا ذاتی تجربہ ہے میں آج کے لیے گئی تھی کچھ طبیعت کی قیفیت ایسی تھی میں بہت کھا نہیں پاتی تھی اور میں کتنے کتنے دن صرف یا کیلہ یا خجور یا آب زمزم اور اسی وقت میں زندہ رہی شاید پورا مہینہ یہ پیاس بھی مٹاتا ہے یہ بھوک بھی مٹاتا ہے اس کے اندر مادنیات ہیں یہ جسم کو طاقت بھی دیتا ہے قوت بھی دیتا ہے توانائی بھی دیتا ہے کھڑا رکھتا ہے کچھ نہیں ہوتا ٹانکیں نہیں کامتی کھائے بغیر بھی I believe you I tell you کہ میرے ساتھ یہ خود ہو چکا ہے پھر اس کے بعد یہ کیا ہے یہ موجزہ ہے اتنا سا آب زمزم اتنے بڑے پانی میں ڈال دیں وہ سارے پانی کی وہ صلاحیت ہو جاتی ہے وہ سارے پانی پانی ذرا چار دن بند بوتل میں رکھیں فوراں خراب ہو جاتا ہے اتنا موجزانہ پانی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو عام جو ہمارے کوئیں وغیرہ کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی تیہ کی اوپر ان کے پتھروں یا کنکریوں وغیرہ کی اوپر نباتات یا پلانٹیشنز گرو کر جاتی ہیں پھپوندی وغیرہ لگ جاتی ہے قائی وغیرہ لگ جاتی ہے لیکن آب زمزم کے کوئیں کے اندر یہ نہیں ہے کیونکہ میرے رب میرے خالق میرے علیم میرے بہترین فیزسٹ رب نے میرے بہترین کیمسٹ رب نے اس کے پانی کی پیوریفیکیشن کا سسٹم سبحان اللہ بہترین اور امدہ بنایا ہے آج ہم جب پانی پیتے ہیں تو ہمارے جو ہمارے جو پانی کی پیوریفیکیشن کیلئے کلورین ڈالی جاتی ہے اگر آپ نے سنا کلورینیشن پلانٹس ہوتے ہیں پانی کو خاص ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کلورین کا لیکن سارے سائنس دان اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کلورین کے جگہ ہم فلورین ڈالنے تو وہ پانی بہتر ہو جائے گا اور سارے دنیا کے سائنس دانوں کی کوشش کے باوجود فلورین نہیں ڈال رہی وہ بہترین سائنس دان نے اپنے سابے زمزم میں فلورینیشن کی وی ہے جس کی وجہ سے نہ پانی خراب ہوتا ہے نہ بدبو دیتا ہے نہ سران دیتا ہے اور نہ ہی اس چاہے زمزم کے اوپر کوئی نباتات کوئی فپوندی یا کوئی فنگس کرتا ہے نہ تو بتاتے جاؤں گی اور موجزات چلتے جائیں گے اللہ ہم ان موجزات پر ایمان لانے کی توفیق کتاب فرمائیں لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی سکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے اس گھر کا حج ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص جس شخص کو نہ کسی بیماری نے روکا نہ سفر کی حاجت نے روکا اور نہ کسی ظالم حکمران نے روکا اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا تو اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے یہودی مرے چاہے نسرانی مرے کہو اے اہلِ کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو جو حرکتیں تم کرے اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہو اے اہلِ کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑی راہ چلے حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو اللہ تمہاری حرکتوں سے کالب ہے اسے باخبر ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اہلِ ایمان میں ایک گروہ کی بات مانو گے یہودیوں کی نصارہ کی باتیں مانو گے ان کی پولیسیز پر ناچو گے پپٹس کی طرح ان کی انگلیوں پر ناچو گے تو تمہیں ایمان سے کفر کی طرف لے جائیں گے تمہارے لئے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے جب تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آپ تو موجود نہیں لیکن آپ کی سنت اور حدیث کی تعلیمات موجود ہیں جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور رہ راست پالے گا اللہم احتناصرات المستقیم آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان رکوات میں یہود خاص طور پر اور عیسائیوں کی چالوں سے مسلمانوں کو وان کی ہے ان کی کیا کیا ٹیکٹکس ہیں کیسے حسد کرتے ہیں کیسے انکار کرتے ہیں کیسے ڈی فیم کرتے ہیں بدگمان کرتے ہیں بدزن کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تعمتیں الزام لگاتے ہیں ہمیں پہلے دشمنوں سے وان کیا ہے دشمنوں سے وان کرنے کے بعد اب ان دشمنوں کی چالوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہمارا ولی رب اب طریقہ سکھا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اے اسلامی ریاست کے لوگوں اگر ان یہود اور ان نصارہ کی چالوں سے ان کے مکرو فریب سے ان کی ظلم اور زیادتی اور ان کی ٹارگٹنگ سے بچ کے اپنا نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو پھر کچھ کرنے کے طریقے سکھا رہا ہو کیا کرو ایک تو نسکہ بتایا ان کے پیچھے نہ چلنا ان کے پیچھے نہ چلنا ان کا تقویٰ نہ کرنا ان کی نہ ماننا کیا کرنا ڈونٹ بتانے کے بعد اللہ ڈو بتا رہا ہے ان کے نقصان سے بزرر سے بچنے کے لیے یہ نہ کرنا اور کرنا کیا پڑھیں اصل مسئلہ تمہاری پرابلمز کا حل یہ ہے جو تمہاری اسلامی ریاستوں کی تحفظ کا ذریعہ بن جائے گا اللہ کا تقویٰ کرو تقویٰ کا مطلب اللہ سے ڈرنا کس طریقے سے ڈرنا اللہ کی سزا جزا عذاب حساب کتاب پوچھ گیچ اس کے سامنے حاضر ہونے اس کے سامنے کھڑے ہونے عمال نامے کے کھلنے عمال کے تلنے ان چیزوں سے ڈرنا اس کی نارازگی سے ڈر جانا بھئی میرا رب روٹ جائے گا اللہ کا تقویٰ کرو اللہ نے مطالبہ کیا ہے تقویٰ کا آپ سب کہیں گے ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں میں تو سب ہی کہیں گے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ نے آگے بدے گیا کہا ہے ہاں پڑھیں اتقاللہ حق کا تو کہاتے ہی ایسا ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے کہ تمہارے عزیزوں اور عشتہداروں کی نارازگی کا ڈر اللہ کی نارازگی سے زادہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بچوں کو راضی کرنے کا شوق اپنے رب کے شوق راضی کرنے کے شوق سے زادہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو وہ جسے پیر پریشر کہتے ہیں اپنی سہیلیوں اپنی برادری کے سوال یہ میری سہیلیاں کیا کہیں گی ہوں میرے دوست مجھے کیا پوچھیں گے اپنی سہیلیوں اپنے دوستوں کے سوال جواب کا ڈر اللہ کے سوال جواب سے زیادہ ہو جائے ڈرتے ہو ضرور ڈرتے ہو ہم جانتے ہیں لیکن ایسے ڈر ہو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے اچھا یہ تقویٰ کیسے ملے گا کب تک ڈروں تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو اچھا یہ تقویٰ کیسے ملے گا اللہ نے تو کہا کہ تقویٰ کرو تمہارے مسائل کا حل ہے تقویٰ کیسے ملتا ہے بازار میں جائیں گے کسی کیمسٹ کے پاس جائیں گے بھائی مجھے تقویٰ کی گولی دے دو یا آور دہ کاؤنٹر کوئی انجیکشن لگوالیں گے تقویٰ کا انجیکشن شاٹ لگ گئی یا میں متقی بن جاؤں گی تقویٰ کی نا گولی ہے تقویٰ کا نا ٹیکہ ہے تقویٰ کی نا کوئی خوراک ہے تقویٰ کیا ہے تقویٰ حاق ہونا دل کی حالت کب آتا ہے تقویٰ مسائل سے سمجھاؤ تقویٰ اصل میں تب آتا ہے جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے آپ دیکھیں کبھی آپ نے چھوٹا سا بچہ دیکھیں کرال کرتا وہ بچہ اس کو بھی سمجھ نہیں ہوتی علم نہیں ہوتی پہچان نہیں ہوتی اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں وہ پاور پلا گیا نا اس میں انگری ڈال دے گا اس کو نہیں ڈر پاور پلا گیا مجھے اور آپ کو ڈر ہے لائی وائر پڑی ہوئی ہے ننگی تار پڑی ہوئی ہے وہ پگڑ گا کہ موہ میں ڈال لے گا مجھے اور آپ کو ڈر ہے اس کا ہم تو نہیں جائیں گے مجھے ہزار کوئی کہ میں پاگل ہوں میں بجلی کی تار کو ہاتھ لگاؤں میں کبھی بھی نہیں لگاؤں گی ایک چھوٹے سے بچے کو سامپ اور رسی کا کوئی فرق نہیں وہ سامپ سے ڈرتا ہے وہ رسی سے ڈرتا ہے میں سامپ سے کامتی لرستی میں پاور پلا گ کے نزدیک جانے کا تصور بھی نہیں کرتی یہ ڈر کیوں ہیں میرے علم اور میرے پہچان کی بنیاد مجھے پتا ہے اس پاور پلا گ کی کیفیت کا مجھے علم ہے اس تار کی کیفیت کا مجھے پہچان ہے اس سامپ کے زہر کی اس وجہ سے میں ڈرتی ہوں اور اس کے پاس وہ علم وہ پہچان اور فہم نہیں اللہ کا تقوی ملے گا نہ کسی دوا سے نہ کسی ٹیکے سے نہ کسی خوراک سے اللہ کا تقوی ملے گا اللہ کی پہچان سے اللہ کا تقوی ملے گا اس کی ذات اس کی صفات اس کی اختیارات کی پہچان سے تو اللہ نے کہا تقوی کرنا چاہتے ہو وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو تھام یہ حبل اللہ کیا ہے جس کو تھامنے کا اللہ نے حکم دیا اسلامی ریاست کے لوگوں مسلمانوں تمہارے کرائسس تمہارے بہران تمہارے مسائل کا حل ہے کہ تم متقی بنو تم تقوی کے چوکی دار اپنے دلوں پر بٹھاؤ یہ کہاں سے ملے گا اللہ کی رسی کو تھامنے سے ملے گا تمہارے مسائل کا حل تمہاری ریاست کے بہران کا حل اللہ کی رسی کو تھامنا ہے کیسے تھامنا ہے کونسی ہے اللہ کی رسی کس کو تھامیں حدیث بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے سنت قائمہ ابھیر آپ نے حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا خوش ہو جاؤ اب شروع خوش ہو جاؤ قرآن کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں اس کو تھامے رکھو گے تو ہدایت سے محروم نہیں ہوگے یہی ہے اللہ کی رسی قرآن اور حدیث کو تھام لو کیسے تھام لو اکیلے اکیلے اپنے گھر میں بیٹھیں اس کے وظیفے کریں اس کی تلاوتیں کریں اس کو تحجد میں پڑھیں کیسے پڑھیں 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 نا میں نہیں کہہ رہی قرآن ایک تو مجھے بیچ میں سے نکال دیا کریں خدا رہا قرآن کو پڑھتے ہوئے نا مجھے نکال دیا کریں اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے کریں میں نہیں کہہ رہی میں آپ کو اللہ کا فرمان بتا رہی اللہ کہہ رہا ہے مسائل کا حل یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے جڑو کیسے جڑو اپنے گھر کے وظیفے گھر کے تحجد کے ساتھ نہیں واپسی مو بھی حبل اللہ جمعہ سب مل کے جڑو تم بھی اللہ کی رسی پکڑو وہ اگلے کو پکڑائے وہ اس کو پکڑائے ساب ایک دوسرے کو رسی کے کسیرے پکڑاتے جاؤ ایک دور کے موتی بن کے سیسا پلائی دیوار بن کے ایک جماعت بن جاؤ کیوں یداللہ فو کا جماعت اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ جڑے رہو کیونکہ بھیڑیا ریور سے ہٹی ہوئی بکری ہی پر حملہ کرتا ہے اللہ کی رسی قرآن اور حدیث کو تھامو اور سب جڑ جاؤ جڑ کے کیا کرو میری آواز اور تمہاری نماز اور میرا فرقہ اور تمہارا مسلک اور نہیں جب اللہ کی رسی کو قرآن اور حدیث کو سب مل کر تھامو گے ولا تفرقو اپنے مسلکوں کو سائیڈ پر رکھ دو اپنے فرقوں کو سائیڈ پر رکھ دو اپنے دھڑوں کو سائیڈ پر رکھ دو اپنی ذاتوں برادریوں کو سائیڈ پر رکھ دو ولا تفرقو تفرقہ نہ کر یہی آج ہمارے مسائل کا حل ہے آج معاشرے کے معاشی بہران کرائیسز دشمنوں کی چالو ہمارے معاشرے کے ہمارے مسلمان امت کے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف یہی ہے اللہ کی رسی قرآن اور حدیث کو تھام کر اجتماعی طور پر بغیر تفرقہ واری سے جڑ جا اللہ نے حل بتانے کے بعد کہا تمہیں شاید بات سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے مسائل کا حل یہ میں تمہیں مثال دے کر بتا دیتا ہوں کہ یہ حل ہے اچھا ایک قوم کا ذکر کرو دیکھو ذرا اس قوم کا حال کہ وہ قوم کیا تھی اس کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا تھا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیئے اس کے فضل اور کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تم تو آکے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اس نے تمہیں بچا لیا اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے کہ ان علامتوں سے تم اپنی فلاہ کا سیدھا راستہ نظر آجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اجتماعی سطح پر ہماری فلاہ کا نسخہ سمجھایا کہ تمہاری فلاہ اس میں ہے کہ تم اللہ کی رسی قرآن اور حدیث کو اجتماعیت کے ساتھ بغیر فرقہ واریت سے تھامو گے تمہارے مسائل تمہارے بہران سب کا مسائل کل ہو جائے دیکھو ایک واقعہ دیکھو کہ لوگ تھے وہ آگ کے گڑے گھڑے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ نے ان کے دل جوڑ دی یہ کون آگ کے قرآنے کھڑا تھا کس کے دل پھٹے تھے کس کا تذکرہ ہے مدینہ کی ریاست کا مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست میں رسول اللہ کی نبوت اور اسلام کے پہنچنے سے پہلے دو مشرق قبیلے اور تین بڑے بڑے یہود کے قبیلے تھے مشرق قبیلے آس اور خزرج مدینہ کے سینٹر میں آباد اور مدینہ کے پیرفریز اور سببز اور آؤٹ سکرٹس میں بنو نظیر بنو قریضہ بنو دشمن تھے اتنا قتل اتنی خون ریزی اتنا افس میں فتنہ فساد تھا کہ ان کے درمیان جنگ بعاث دو سو سال پرانی لمبی جنگ تھی یہ آگ کے گڑے کنارے کھڑے تھے ایک قبیلہ اس کو قتل کرتا تھا اس کے لوگ اس کو قتل کرتے تھے دو سو سال پرانی ان کی جنگ تھی لیکن پھر کیا ہوا اتر کر حراز سے سو قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا اس مدینہ کی بستی کے چھے لوگ مکہ گئے تھے وہ نور حدایت پا کے واپس آئے تھے اگلے سال چھے بارہ کو لے گئے تھے بیعت اقبہ کر کے سب نے واپ تسمو بھی حبل اللہ ہی جمعہ کر لیا تھا ان بہتر نے اپنی رسی اوروں کو پکڑا دی تھی اور سب ایک رسی میں شیر و شکر ہو گئے تھے اوست اور خزرج کی وہ دو سو سال پرانی جنگ باس ختم ہو گئی تھی وہ قتل رہزنیا ڈکیتیاں لوٹ مار بھائیوں کے خون کے پیاسے آگ کے گڑے کھڑے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے شیر و شکر ہو گئے تھے یہاں تک محبتیں آ گئی تھی کہ انہوں نے کھلی بازوں سے کہا تھا ہم آپس میں بھائی ہو گئے مکہ والوں تم پر مکہ والے قریشی و ظلم کرتے ہیں آجو تم ہمارے پاس آجو ایسی محبتیں آگئی تھی اس قرآن کے مدینہ والوں نے بازوں کھول کے مکہ والوں کو دعوت دی اور پھر وہ مکہ والے ہجرت کر کے ان مدینہ والوں کے پاس جنہوں نے مکہ والے اللہ کی رسی پکڑے ہوئے آئے تھے تو زمین و آسمان نے کا مواخات گھر بانٹ دیئے تھے سہن بٹ گئے تھے کمرے بٹ گئے تھے کاروبار بٹ گئے تھے باغ بانٹ لئے تھے ایسی محبت نہیں ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی سب لوگوں نے مکہ والوں نے مدینہ والوں نے کیا کیا تھا و آتا سمو بی حبل اللہ جمع و دے ہو تو یہ نسخہ تمہارے لئے موجود ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ نسخہ سمجھا دے اور اللہ یہ سمجھ کر اس باشرے کے لوگوں کو تڑپ سے سمجھانے کی توفیق فرما دے میرے رب نے ہمیں نسخہ سمجھا دیا میرے رب نے ہمیں طریقہ سکھا دیا اللہ طریقہ سکھا دیا یہ کام اللہ کی رسی تھامنے کا اور لوگوں کو تھما کے رسی میں پرونے کا کام ہے مشکل تم اکیلے نہیں کر سکتے اب اس کا لائے عمل اپنا لو کیا کرنا ہے چار نکاتی ایجنڈا بتا دیا والتکم منکم امت سب سے پہلے یہ جو کام تمہاری فلاق کا نسخہ ہے اس کو کرنے کے لئے اب تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے تمہیں ایک گروہ بن جائے تمہیں ایک امت ایک گروپ بن جائے ایک تنظیم بن جائے جماعت بن جاؤ جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ اللہ کا ہاتھ ایک جماعت کے اوپر ہے ایک تنظیم کے ساتھ جڑ جاؤ ایک جماعت کا حصہ بن جاؤ سب سے پہلا کرنے کا کام ہے معاشرے میں کام کر کے معاشرے کو فلاح اور نقصان سے بچا کر فلاح کے معاملے تک پہنچانا چاہتے ہو ایک جماعت بن جاؤ ایک گروپ ایک ہو تو ایک ہوگے دو ہوں گے تین ہو جاؤ ہوگے تو ایک سو یارہ بن جاؤ ہم کتنے ہیں اتنے بن جاؤ پھر اس کے بعد کیا کرو جب جماعت بن جاؤ تو دوسرا کام کرنا تم جماعت ہو دوسروں کو باہر سے بلانا ہم اس کے ساتھ جڑے ہیں ہم مطمئن ہو گئے ہم بے سکون تھے پر سکون ہو گئے ہم پریشان تھے ہم مطمئن ہو گئے ہم ہم اور ہمارے گھر اور ہمارے محول پریشان تھے بیمار تھے اس نے ہمارے بیمار دلوں کو شفا دے دی ہمیں اس سے بڑی خیر مل گئی ہے آجو تم بھی یہ خیر سمیٹ لو یہ دوسرا کام ہوگا جو کریں دعوت دینا خیر دی ان سے کہنا مجھے اس سے خیر ملی آجو تم بھی اس کی طرف آج تڑپ کے دی جی دعوت دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے یہ دل سے تاثیر سے دعوت دی جی جب لوگ آجائیں گے تو پھر کیا کریں گے لوگ آپ کی دعوت پر پکار پر لبائک ہے کہ آپ پر آجائیں گے پھر آپ بڑے سے عالم بن کے بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کو اپنی علمیت ثابت کرنے لگیں گے یا اپنی علمیت کا روب جمانے لگیں گے اور لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے اور فسق کے فتوے اور نفاق کے فتوے کسی کے ناخن کسی کے بال کسی کا ڈریس کسی کی جین دیکھ کر اس کی تنقید کریں گے نہیں نہ تم کسی کو تانے دوگے نہ تم کسی کو تشنے دوگے نہ کسی کی تنقید کروگے نہ کسی کے نقص کسی کے عیب چھاڑوگے وہ خیر سمیٹ نہیں آئے ہیں ان کو کیا کرنا یدعونا الالخیل کے بعد یا عمرونا بالمعروف ان کی نکتہ چینیا نہ کرنا ان کی تنقید نہ کرنا وہ آئے ہیں تم ان کو بھاگا نہ دینا آج ہماری دعوت میں یہ سب سے بڑا نقصال دائی یہ حق اپنے علم کے تقبر میں اپنے علم کے گھومنڈ میں آ کر اپنی علمیت کو ثابت کرنے کی لیے لوگوں کی تنقید کر کے ان کو پر کفر اور ناف فرمانی کے فتوے سادر کر ان کو بھگا دیتے ہیں دین سے یاد رکھئے گا اگر کسی ایسے دین کی دعوت کے دینے والے کی طرف سے اگر کوئی بھاگا تو شاید بھاگنے والے پر پکڑ نہیں بھگانے والے پر پکڑ آجائے اللہ ہمیں حکمت سے دعوت دینے کا طریقہ سکھا دے مد دیکھو ان کا کوئی حال کیلو کال بس تم ان کو کیا کرو بھلائی بتاؤ ان کو آؤ وضو کرتے ہیں آؤ تہارت سیکھتے ہیں آؤ نماز پڑھتے ہیں حقوق ان کو خیر کی باتیں بتاؤ ان کو بھلائی کی باتیں بتاؤ یا مرون بال معروف یاد رکھنا ان کو بھلائی کی باتیں بتاؤ گے تو کیا ہوگا وہ جب بھلائی وں دور ہو جائیں گی ہاں پھر جب تمہارے سے بہت جڑ جائیں گے ان کے اندر جو چھوٹی بھرائیاں رہ جائیں گی تو پھر فائنل سٹیج پر پھر کیا کرنا ینہ آن من کر پھر ان کی کچھ برائیاں چوتھے لیول پر دور کرنا آد دعوت کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے جماعت بن کے ینہ آن المنکر سب سے پہلے ہو جاتا ہے نہیں آئے گا کوئی آپ کے پاس نہیں رکے گا اور پھر ہم کہتے ہیں لوگوں میں آج قرآن کی محبت نہیں یہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے ارے ہم اپنے سنانے کا طریقہ تو دیکھیں ہم اپنے وطیرے اور انداز تو دیکھیں کہیں ہم تو بھگانے والے نہیں کہیں ہم تو متنفر کرنے والے نہیں اللہ ہمیں حکمت سے محبت سے خلوص سے اخلاص سے ایسار سے صحیح قرآن و حدیث اور سنت کے طریقوں سے دعوت دینے کا طریقہ سکھا دیں یہ چار نکاتی طریقہ اللہ نے بتا دیا جماعت سے جڑو دعوت دو بھلائیاں سکھاؤ اور پھر لاس ٹیپ میں ان کے منقرات کو رکھو جو لوگ یہ کام کریں وہ ہی فلاح پائے گے اللہ ہمیں فلاح کا نسخہ سکھا دیں کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں کھلی کھلی واضح خدایت پانے کے بعد اختلافات میں مفتلا ہو گئے جنہوں نے یہ روش اختیار کی ہے اس روز سخت سزا پائیں گے جب کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے کچھ لوگوں کا مو کالا ہوگا جن کا مو کالا ہوگا ان سے کہے جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد تم نے کہا پرانا رویہ اختیار کیا اچھا تو اب اس قفران نعمت کے بدلے عذاب کے روح جن کے چیرے روشن ہوں گے تو اللہ ان کو اللہ دامن رحمت میں جگہ دے گا ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے یہ اللہ کی ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے وہ سارے معاملات اللہ ہی کے حضور میں پیش ہوتے ہیں اللہ نے فلا کا نسخہ بتانے کے بعد آخرت تک کی فلا اس نسخے کے ساتھ اس دنیا میں یادعونا برائیوں سے روک کر بھلائیوں کی تاقید کریں وہ ہی فلا پائیں گے آخرت میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے جو معاشرے میں برائی کو دیکھ کے برائی سے روک کے بھلائیوں کی تاقید کرنے والے ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے یاد رکھے گا رسول اللہ صلی اللہ نے دعا فرمائے خطبہ حدت الودا میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی جب آپ نے تاقید کی تھی جو یہاں موجود ہے وہ غائب لوگوں تک پہنچا دیں پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی مجھے بڑی پیاری لگتی رسول کی آپ نے فرمایا تھا الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کے لوگوں تک پہنچا دی یہ ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر اللہ ہمیں اس لیول پر پہنچنے کی توفیق عطاب فرمائے اللہ نے فرمایا اب یہ ساری تمہید کے بعد اللہ نے فرمایا اب تم وہ بہترین کو کنتم خیر عمتن کتنا بڑا تاج رکھ دیا ہمارے سر پہ خوش ہو رہے نا اللہ کسے مخاطب مجھ سے آپ سے ہر کار یہ قرآن سے الحمدلللہ سبحان اللہ اللہ نے تاج رکھ دیا ہم حس کے سر پر تم میرے بہترین گروپ آف پیپ لو لیکن اللہ جب تاج رکھتا ہے تو ایسے نہیں رکھتا ہاں تم بہترین لوگ ہاں کیوں اخرجت لینا بہترین لوگ میں نے تمہیں تمہارے لیے تو بنایا ہی نہیں ہے میں نے تمہیں لوگوں کے لیے بنایا تمہیں اپنے کپڑے سمارتے رہو تم اپنے زیور سمارتے رہو تم اپنے فیشل مینی کیور پیڈی کیور کرتے رہو تم اپنے گھر سجاتے رہو تم اپنے ولی میں بڑھاتے رہو نہیں میں نے اس لیے نہیں بنایا خدا رہا میں نے تمہیں نکالا تھا اخرجت لے ناس تمہیں بنایا ہی بہترین لوگ لوگوں کے لیے لوگوں میں جا بھی کیا کروگے تم بیسٹ لوگ بنو گے ہی تب تم ہو ہی بیسٹ اس لیے میں نے تمہیں لوگوں کے لیے بنایا لوگوں میں جا کے تم لوگوں کو بھلائی کی تاقید کر کے ان سے برائیوں سے رکھو گے یہ کام ہے جو میرا اور آپ کا کام ہے معاشرے کی تربیت اور تذکیہ یہ معاشرے کی صفائی کا کام ہے اور صفائی نہ گریز کیا خیال ہے صفائی کے بغیر گزارہ ہے ارے خواتین سے مخاطب اس سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے اللہ نے کائنات میں صفائی کا اتمام کیا بارش برستی ہے ہوایں آکے اڑا لے جاتی ہیں پھر ہشرات زمین کی گندگی کو کڈیور کو کھا لیتے ہیں پھر وہ آتے ہیں گدیں چیلیں سکوینجرز وہ کھا جاتے ہیں اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا کائنات میں صفائی کا نظام ہے اللہ نے میرے آپ کے جسم میں صفائی کا نظام ہے کی نہیں آنکھ میں گیڑیا آنکھ میں کوئی گندی چیز گرتی ہے پانی آنسو بہا لیے جاتے ہیں آنکھ میں کوئی چیز چڑھتی اچھو فورا نکل جاتا ہے الحمدلللہ حالق میں کوئی چیز جاتی ہے خانسی نکل جاتا ہے جسم میں کوئی کٹ نکل خون آجاتا ہیں ہمارے جسم میں پاکی اور صفائی کا انتظام ہے کائنات میں پاکی کا نظام ہے گھر کتنی دفعہ صاف کرتی ہیں کچن کتنی دفعہ صاف کرتی ہیں ہر میل کے بعد زندگی کھانا ہے ہر میل کے بعد کچن صاف ہوتا ہے ارے جتنی دفعہ کچن صاف کرتی ہیں کہ اپنا نفس ہتنی دفعہ صاف کرتی ہیں یہ صفائی کا کام ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں نہ گھر رہے گا نہ کچن رہے گا نہ معاشرہ رہے گا نہ بستی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کچھ علمائی دین نے کرنا ہے کچھ علماء نے کرنا ہے کچھ دائیوں نے کرنا ہے کچھ مبلغوں نے کرنا ہے کچھ قرآن کے استاد نے کرنا ہے ہر ایک فرد نے کرنا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے کام کرنے کا یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی نماز پڑھوں میں اپنا وظیفہ کروں میں اپنے تحجد کروں اور پھر شاید میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر لوں گی آپ کا خیال ہے میں اپنے گھر میں دروازے بند کر لوں گی اور میرے باہر نکلنے والے شوہر میرے باہر نکلنے والے بیٹے بیٹیاں معاشرے کے گن سے بچ جائیں گے کیا میں اپنے گھر کو صاف کر کے اپنے گھر کے اندر اپنے قرآن اپنی تحجد اپنے وظیفوں سے تذکیہ کر کے اپنے باہر نکلنے والے گھر کی افراد کو معاشرے کے گن سے بچا سکتی ہو یہ امر بال معروف اور معاشرے کی صفائی کا کام یہاں بیٹھے وے ایک ایک فرد کا کام ہے معاشرہ گندا ہی اس لیے ہوا تھا کہ یہ کام ہم نے کچھ کو سونک دیا اگر آپ یہ سوچیں کہ آج میں آپ ہم اپنی گلی میں جائیں ہم اپنے گھر کی صفائی کر کے پورا گھر لشک آکے شیشے کی طرح چمک آکے گلی میں سارے گھر والے کورا پھینک دیں اور گلی کا کورا کوئی نہ اٹھائے تو تھوڑی دیر کے بات کیا ہوگا کیڑے مکھیا مچھر بیماری کس گھر میں آئے گی جس نے کورا پھینکا تھا نہیں سارے کے سارے اس بستی کو بیماری اپنی لپیٹ میں لے لے گی یہی ہو رہا ہے یہ ہے وہ کرنے کا کام معاشرے کی صفائی کا کام آپ کی کچھ احادیث کے ساتھ میں بات وائنڈ اپ کروں گی آپ نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ جب تم ظلم کو یعنی گناہ زیادتی کو دیکھو تو طاقت رکھتے ہو تو اسے ہاتھ سے رکھو اگر ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے تو زبان سے رکھو اور اگر زبان سے نہیں رکھ سکتے تو دل میں برا کیونکہ جب تم ایسا نہیں کروگے تو پھر اللہ تمہیں عام عذاب دے گا پھر گن کے ساتھ گہوں بھی پستہ ہے اگر معاشے میں یہ برائی بے حیائی کو دیکھتے نہیں بولتے جھوٹ کو دیکھتے نہیں بولتے رشوت چوری ڈاکے کو دیکھتے نہیں بولتے زناکاری کے اڈوں کو دیکھتے زبان نہیں کھولتے تو پھر تمہیں عام سلاب میں بہ جاؤ جیسے میں اور آپ آج بہ رہے ہیں حدیث آنکھ کھول دیتی آپ نے فرمایا جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھامیں گے تو پھر اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو ان میں سے بدترین ہوں گے ذرا آنکھیں کھول کے دیکھئے جب لوگ ظلم کو دیکھیں گے اور اسے روکیں گے نہیں تو اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو ان میں سے بدترین ہوں گے وہ ان کو سزائیں دیں گے اور وہ ان کا کچھ نہیں بکار سکیں گے وہ ان کو عذیتیں دیں گے اور ان کو روک نہیں کرتے تھے مچھلیاں پکڑنے والے بندر بنائے گئے تھے نہ روکنے والے بھی بنائے گئے تھے صرف روکنے والے بچ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روداز سنا دی تھی جہاز کی جہاز روانہ ہوا بحری جہاز روانہ ہوا اور کچھ لوگوں نے سوار ہونا تک قرآن اندازی سے یہ فیصلہ ہوا کہ اوپر والے درجے میں کون اور نیچے والے درجے میں کون نیچے والے درجے کو پانی نہیں ملتا تھا وہ پانی لینے کے لئے اوپر جاتے تھے جسے اوپر والے تنگ ہوتے تھے نیچے کے درجے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جہاز کے نیچے سراخ کر کے پانی نکال لیتے آپ نے فرمایا اگر اوپر والے نیچے والے دونوں ان سراخ کرنے والوں کو نہ روکتے تو سب غرق ہو جاتے آج ہم سب غرق ہیں اور بس وہ آخری واقعہ سن لیجئے کہ ایک بستی میں ایک شخص تھا جو بہت عبادت گزار تحجد گزار تھا عبادت گزار تھا روزے دار تھا اس بستی میں اس کے گرد گرد سب لوگ زیان گار گناہ گار فسک و فجور بے خیائی اوریانی میں ڈوبے تھے اللہ نے اس بستی پر عذاب کے فرشتوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے بھیجا فرشتے آئے عبادت گزار کو دیکھ کر خبر دی کہ اللہ تو نے اس بستی کو عذاب سے دوچار کرنے کا حکم دی ہے لیکن اس میں تو تیرا ایک عبادت گزار ہے اس کا کیا کریں یاد رکھئے گا دلوں کو تھام لیجئے میرے رب نے کہا تھا اس بستی پر عذاب کا آغاز اس عبادت گزار کے گھر سے کرنا کیونکہ وہ میری عبادت کرتا تھا اور اس کے اردگرد میرے عقامات کی نافرمانی اور میرے خدود کی تجاوز اس کو کچھ اثر نہیں ڈالتی تھی اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اس امر بال معروف اور نہیں ان المنکر کے فریضے کو تھام کر جہاں بے خیائی جہاں فہاشی جہاں حدود سے تجاوز دیکھتے ہیں اللہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اپنے ہاتھ اپنے زبان اپنے قلم اپنے مال اپنے اوقات اپنی صلاحیت سے امر بالمانوف کی توفیق اور نہیں ان المنکر ہم سب کے لئے آسان کرتے ربنا لاتوز قلوبنا بعد اسحديتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ ومبی حمد نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر ونتوب علیک سبحان رب 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 عزت و السلام على المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین